بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاید دوبارہ نہ کر سکوں یہ سیریز دوبارہ نہ بنا سکوں کیونکہ یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے جس سے بار بار کیا جا سکے دوہزار چار میں جب میں نے کیا تھا تو یہ وہ وقت تھا جب بہت زیادہ سوشل میڈیا نہیں تھا یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بوک یہ سب کچھ نہیں تھا اور میں میڈیا میں آئے ہوئے بھی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا میں نے کچھ جنگیں کور کی تھی اراک وار تھی اغوانستان کی وار تھی وہاں سے واپسی ہوئی تھی اور اسی دوران کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی مشویر کے وسطہ میں کچھ باتیں ڈسکس ہوئی تھی ایر وائے پہ آنے کے بعد میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا مینجمنٹ کے ساتھ اور بڑا مشکل تھا اس وقت کہ کسی ایسے پلوٹ کے اوپر کسی ایسے نظریہ کے اوپر کسی ایسے آئیڈیا کے اوپر کام کیا جائے جو ابھی ہوا نہیں ہے یعنی وہ ڈاکومنٹریز بنانے تو بڑا آسان ہوتا ہے جو واقعات ہو چکی ہیں آپ ورلڈ وار کے اوپر بنا لیں یا کوئی رومن ایمپیر کے اوپر بنا لیں یا کوئی بڑیڈش ہسٹری پہ بنا لیں لیکن جو واقعہ ہوا نہیں ہے بھی واقعات ہونے ہیں اور یا پھر آپ کوئی فکشن بھی نہیں بنا رہے کوئی سٹار ٹریک ٹائی فلم بھی نہیں بنا رہے مستقبل کے بارے میں لیکن آپ نے ایک سیریس ڈاکومنٹیو بنانی ہے اور اس کا مذہب سے بھی آپ نے رکھنا ہے اور ساتھ ایک مارڈن ایج کا جو کونسپٹ ہے کیونکہ آپ کے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یوت ہیں وہ ینگسٹرز ہیں آج کے دور میں رہتے ہیں تو پھر میں نے یہ آئیڈیا لے کر یہ آئیے میں آیا اور دوہزار چار میں یہ میں نے اس کی چار یا پانچ اپیسوٹ بنائی لیکن اس کے بعد سے لے کے آج دوہزار سولہ تک بہت کچھ تبدیل ہوا ہے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے دنیا میں اور اتنا زیادہ جتنا ان سالوں میں تبدیل ہوا ہے شاید پچھلی کئی دہائیوں میں اتنا تبدیل نہیں ہوا اتنے واقعات اتنی جنگیں اتنی ایجادات ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں اچانک ایجادات آئیں اور ختم ہو گئیں مطلب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ فرض کریں لوگ بہت زیادہ شاید اس پر دھیان نہ دیتے ہوں لیکن ایک کیمرے ہوا کرتے تھے باقاعدہ پروپر کیمرے اور ان کے اندر فلمز ڈالا کرتی تھیں بارہ یا چوبیس کی فلمز ہوا کرتی تھیں اب وہ کیمرے نہیں ہیں اب آپ کے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ بھی ہے جدید اور آگیا ہے اور آپ کو وہ چوبیس یا بارہ کی ریل بھی نہیں ملے گی بزار میں اور تیزی کے ساتھ ہر چھے مینے کے بعد آپ کو ایک نیا موبائل ٹیلی فون مل جاتا ہے سوشل میڈیا کا وجود ہی اس وقت نہیں تھا سوشل میڈیا ایک ایسی سٹیج پہ آ گیا ہے کہ پوسٹ انٹرنیٹ دور ڈسکس ہو رہا ہے میں کچھ عرصے پہلے کانفرنس میں تھا ایک مغربی ملک میں تو وہاں ڈسکس ہی ہو رہا تھا کہ پوسٹ انٹرنیٹ ایرا کیا ہوگی یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ جو دور ہے کہ جہاں انٹرنیٹ اپنی پیک پہ ہے اور اس کے بعد کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ انٹرنیٹ کہاں جا کے ختم ہوگا یہ جس آدمی نے بنایا تھا ایجاد کیا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں تک چلا جائے گا اور پوسٹ انٹرنیٹ ایرا کیا ہوگی اس بات کے اوپر کانفرنس دی تو مجھے یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ غالباً ایک تو یہ کہ بہت سارے واقعات اس وقت ایسے ہیں جن کا اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ واقعات پیش آئے اس تمام عرصے میں جب دوہزار چار میں پروگرم بنا رہا تھا تو اس وقت مشرق وستہ بالکل ایک پورا من خطہ تھا نہ کہیں کوئی جنگ تھی سوائے لیبنن اور اسرائیل فلسطین سینیریو جو چل رہا تھا اس میں تھوڑا بات سیریا کے ساتھ بھی معاملات جو کئی دیائیوں سے چل رہے تھے لیکن ایک بڑا پور سکون علاقہ تھا لیکن آج آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہر طرف آپ کو بربریت خون ریزی آگ کے شولے بڑھتے نظر آ رہے ہیں اگر آپ آ جائیں افغانستان اور پاکستان اور ایران اور اس طرف تو یہاں پر بھی آپ کو ایک بدعمی اور کیا اس نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اگر چلے جائیں رشیہ دوبارہ امرج ہو رہا ہے بلکن سٹیٹس ہیں آپ کا سینٹرل ایزیا ہے یعنی اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید اس کو ایک دفعہ دوبارہ بنا کے اور رکھ دیا جائے اور یہ غالباً اس دور کا اس عہد کا آپ سمجھ لیں کہ ایک وٹنس ہوگی ایک شہادت ہوگی کہ اس دور میں جو آنے والے وقت میں اگر یہ کام رہا اور یقیناً رہے گا کہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا اور باقی صورتوں میں بھی تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر چار کے پروگرامز ہوتے رہے دو ہزار چار کا جو آپ کا پروگرام تو اس میں جو بھی آپ نے پریڈکشنز کی تھی زیادہ تر وہ ہمیں ایونٹس کی صورت میں نظر آ گئی ہیں اب یہ بتائے گا کہ یہ جو فائنل جو ہے فائنل کال اس میں آپ ایسا نیا کیا لے کر آ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ فائنل کال تو اس لیے کہ اس کے بعد میں یہ بنانے کا دوبارہ میرا کوئی رہادہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جس میں نے پہلے کہا کہ یہ بن نہیں سکتا دوبارہ اس میں بہت سے واقعات جو آج ہو رہے ہیں جو آنے والے چند سالوں کے اندر مجھے اندازہ ہے کہ شاید اور واقعات پیش آئیں ان کا میں تذکرہ کر دوں گا لیکن یہ دوبارہ بن نہیں سکتا اینڈ آف ٹائم اس میں تحقیق بہت ہے اس میں بہت کام ہے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اگر میں اس میں مثال کے طور پر اگر میں اس میں دس منٹ میں نے گفتگو کی ہے تو دس منٹ کے لیے اگر فرض کریں اگر وہ دس منٹ میں صفات پر لکھوں تو وہ بنیں گے فرض کریں فرض کریں اگر وہ پچاس صفات بنتے ہیں تو پچاس صفات کو بنانے کے لیے مجھے کوئی پانچ سو یا چھ سو صفے پڑھنے پڑھیں گے کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں سے پھر میں نکالوں گا بہت سی چیزیں اس میں ریفرنس کے طور پر رکھوں گا بہت سی ایسی احادیث ہوں گی جو کہ ضعیف ہوں گی بہت سی ایسی روایات ہوں گی جو کہ غلط ہوں گی یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ مذہب کے اوپر کوئی بھی بات کہیں اور لکھیں تو ان کو تمام جو جمہور علماء ہیں وہ اس کو سیٹ کریں اسے قبول کر لیں اور کہیں کوئی تنازع نہ کھڑو مزید فتنے کا سبب نہ بڑیں آپ کی گفتگو کیونکہ یہ حساس ٹاپکس ہیں یہ بڑی سینسیٹیو ٹاپکس ہیں اور مختلف علماء مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اس کو تو بات یہ ہے کہ بات آپ کہیں بھی لوگ اسے سیکھیں بھی اس کو سمجھ بھی جائیں سمجھنے کی جو بات آپ نے کی ہے یہ ہر ایک کے سمجھنے کی چیز غالباً ہے نہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بارے میں یہ بات تیہ کے جو علم ہے یہ جو نالج ہے یہ ہر ایک کے لی نہیں ہوتی خبر ہر ایک کے لی ہوتی ہے خبر میں اور نالج میں بڑا فرق ہے خبر یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو خبر دوں کہ آج صبح یہ واقعہ پر پیش آیا آج اتنا موسم گرم تھا آج فلانی جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی اچھی خبر کوئی ہیپننگ ہو گئی وہ خبر ہے وہ نیوز ہے وہ انفارمیشن ہے لیکن جو علم ہے نا علم اور نالج ایک بالکل مختلف چیز ہے علم اور نالج جو ہے اس کا تعلق خبر سے نہیں ہوتا یہ نہیں آپ کے پاس ڈگریز کتنی ہیں یہ ایک بالکل الگ چیز ہے یہ آپ کی ایڈیوکیشن ہے یہ آپ کی ایڈیوکیشن ہے لیکن آپ کے پاس نالج کتنی ہے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور کئی آپ نے بھی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں ناظرین نے بھی دیکھے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ بے شمار ڈگرییاں لے کی گھمرے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا ان کو بنیادی باتوں کا زندگی کی پتا نہیں ہوتا تو میرا یہ خیال ہے اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہے چلوں کہ ایک صاحب ایک شخصیت ہوا کرتی تھی مکہ معظمہ میں عمر بن حشام قریش قبیلے سے تعلق تھا اور مکہ معظمہ کے ان لوگوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ ذہین لوگ تھے جن کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے مطابق جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے جو صاحب اور تیس سال کی عمر میں اس شخص کو ان مجالس میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جہاں جانے کے لیے چالیس سال کی قید رکھی گئی تھی کہ چالیس سال عمر ہونی چاہیئے کم سے کم اور اتنا زیادہ وہ ذہین آدمی تھا کہلاتا تھا اپنے معاشرے میں اس کو لکھنا پڑنا بھی آتا تھا حالانکہ بہت چاہتا تھا قریش میں لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس کو لکھنا پڑنا بھی آتا تھا اس کے بعد لوگ مشورہ کرتے تھے جاتے تھے تو اس کو ابو الحکمہ کا لقب دے دیا گیا ابو الحکمہ یعنی حکمت حکمت دان ہے بہت بڑی حکمت ہے اس کے بات تاریخ میں آج ہم اس شخص کو جس کو ابو الحکمہ کا آ جاتا تھا ہم ابو جہل کے نام کے یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کا کچھ چوراسی محتوى ذکر آیا قرآن شریف میں یا اشارہ ہوا ہے اس کی طرح اور جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے مسلمانوں کی زندگی وہاں پہ ان کا جینا محل کر دیا تھا اور پھر جب جنگ بدر میں اس کو مارا گیا تو صرف ایک گھٹنے کے پر ایک زخم تھا اس کے نشان سے اس کو پہچانا اور وہاں پہ اس کو مارا تو یہ جو پڑھنا لکھنا ہے نا یہ پڑھنا لکھنا اور یہ پھر ایک مثال بنا دی گئی کہ وہ شخص جو مکہ میں سب سے زیادہ بڑا ذہین آدمی کہلاتا تھا وہ تاریخ میں ابو جہل کہلاتا ہے کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو ابو حکمہ کہے گا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابو حکمہ کون ہے لیکن وہ ابو جہل بن گیا تاریخ میں تو علم کا حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ڈگریز کے ساتھ آپ کے پڑے لکھے ہونے کے ساتھ اس کا تعلق یہ غلط چیز ہے اور علم اللہ جس کو دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو علم دیتا ہے تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں یہ جو بھی سلسلہ ہے اینڈ آف ٹائم کا میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی فلوسفور ہوں نہ میں کوئی مذہبی رہنمہ ہوں نہ کوئی لیڈر ہوں لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کرنٹ آف ایڈز کی اوپر پروگرامز میں کرتا رہا ہوں یہ جو میں دیکھتا رہا ہوں ان کو جتنا میں نے دیکھا اور سیکھا ہے اور جتنا میں نے علماء کو سنا ہے سمجھا ہے ان کی کتابیں پڑی ہیں ان کو میں کسی طرح سے آپس پر کنیکٹ کروں موجودہ حالات کے ساتھ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جتنا میں نے کام دیکھا آج سے زیادہ تر کام اس موضوع پہ ہوا وہ 20 سال 25 سال 50 سال پہلے کوئی 300 سال پہلے کی کتاب ریفر ہو رہی ہے کوئی 500 سال پہلے کی کتاب ریفر ہو رہی ہے اب اس وقت جو ہے وہ ستارے کچھ اور ہیں آسمان کچھ اور ہے جو ہے زمین کچھ اور ہے گاڑیاں ہیں نہیں گھڑیاں ہیں نہیں اس وقت لوگوں نے ایون جو تفسیر لکھی ہیں لوگوں نے وہ تفسیر کر قرآن شیف کیا پڑھیں تو جو آج کی تفسیر ہے وہ آپ کو بالکل مختلف نظر آئے گی اس وقت کی حدیث کو آپ آج کے دور کے ساتھ دیکھیں لیٹ کریں لیٹ کریں تو بالکل عجیب نظر آئیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میری کوشش ہی ہوگی کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے جو آج کی ینگسٹرز ہیں جو آج کے لوگ ہیں ان کو میں کسی حد تک کائل کر پاؤں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور جو چودہ سو سال پہلے بات کی گئی تھی ان کا آپس میں کیا لنک ہے ڈاکٹر صاحب باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے یہاں پہ وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خوش آمدید ناظرین ڈاکٹر صاحب بہت سے اسلامی سکولرز جو ہیں آپ سے پہلی بھی وہ لکھ چکے ہوئے سوالے سے یہ بتائے گا کہ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں یا آپ کا جو یہ انڈ آف ٹائم تا فائنل کال ہے کیسے مختلف فرم سے یہ بات میں نے آپ کو بھی بتائی یہ میں نے آپ کو یہ بتائی نہ بات کہ وہ زیادہ تر کام دیکھیں زیادہ تر کام تو اس پہ ہوا آپ سمجھیں کہ پہلے تو قرآن شریف کی طرف کیونکہ اینڈ آف ٹائم سورہ قیامہ کے نام سے موجود ہے قرآن شریف کے اندر ہمارا ایمان ہے قیامت پہ یقین رکھنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے پھر اس کے بعد احادیث اور احادیث میں بھی یہ دیکھنا کہ کس صحابی نے کیا بات کی کس خلیفہ نے کیا بات کی کس امام نے کیا بات کی اور پھر اس کی تفسیر کس طرح بیان یہ سارا کام اسلام کے پہلے چند سو سالوں میں مکمل ہو گیا تھا چند سو سالوں کے بعد لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی پھر بہت زیادہ بہت بڑا گیپ آگیا میں نے جب اس پہ کام ڈھوننا شروع کیا دو ہزار چار میں تو بہت چند کتابیں ملیں میں مثال کے طور پہ بتاؤں اس وقت مجھے ایک کتاب ملی اور اس کے بعد ملی حارون یعیہ صاحب کی کتابیں حارون یعیہ صاحب کی کتابیں لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میں حارون یعیہ صاحب سے بڑا متاثر ہوں میں نے حارون یعیہ صاحب کو پڑھا لیکن میں حارون یعیہ صاحب کے خیالات سے بلکل اتفاق ہی نہیں کرتا ان کے خیالات سے کیونکہ اس کی وجہ لیکن کیونکہ ٹائم وہ ہو گیا کہ اینڈ آف ٹائم اور اینڈ آف ٹائم کی اتفاق تو وہ کیونکہ حارون یعیہ صاحب جو ہے وہ ایک میں ان سے اختلاف کرتا ہوں عزت کے ساتھ لیکن وہ کلٹ کے طور پہ غالب ہیں اگر آپ ان کا اگر آپ ان کے ٹی وی پروگرام دیا ان کی گفتگو سنے تو اس میں جو خواتین ہیں اور جو ان کا سٹائل ہے بات کرنے کا اور پھر دوسری بات ہے کہ حارون یعیہ کوئی صاحب نہیں ہے ان کا نام کچھ اور ہے اسلامی تاریخ میں جتنا میں نے تھوڑا بہت سمجھا دیکھا کہ جو بھی شخصیات سامنے ہیں وہ اپنے اصل نام کے ساتھ سامنے ہیں تو انہوں نے ایک اور صاحب ہے ترکی میں رہتے ہیں انہوں نے اپنا نام حارون یعیہ رکھ لیا اور ان کا بنیادی جو بات ہے نا کہ آخر زمان میں آخری دنوں میں اس طرح سے ہوگا سارے مذہب بھائی بھائی بن جائیں گی آپس میں سب ایک ہو جائیں گی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان ایسا نہیں میں اس کے ساتھ ان کا جو بنیادی نکتہ ہے نا آخر زمان کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی اختلاف کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا جس طرح وہ سمجھتے ہیں اور جتنا انہوں نے بتایا ایسا ہو سکتا ہے کہ ازرائیلیات کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال غالباً کچھ مطابقت رکھ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو عیسائی راہب ہیں انہوں نے جو کچھ کہا لیکن زیادہ تر جو علماء نے ہمارے اسلام میں جو بات کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ حارون یعیہ صاحب نے اس کو صحیح طرح سے سمجھا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو میں نے میسیج بھی بھیجے تھے دو تین بار ان کو اس کے بعد میرا خیال سے ان کو تصحیح کرنی چاہیے اور بہت حد تک تصحیح کرنی چاہیے اس تمام لٹیچر کے اس تمام انداز کی جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں اور مجالی سے جارے ہیں میں نے کلٹ سا ہے ان کا اب میں بالکل اب میں نے تو اپنے جو اب انڈ آف ٹائم ہے یعنی اس کا چونکہ نام ایک انڈ آف ٹائم پھڑ گیا ہے تو لیکن حارون یعیہ صاحب کے خیالات بالکل میرے نزدیک میں ان کو بالکل درست نہیں سمجھتا چند بنیادی باتیں ان کی بالکل درست ہیں لیکن پھر جب وہ آخر زمہ کے طرف بڑھتے ہیں اور وہ دجال اور مہدی اور وہ سارے مارکے اور ارمگیڈن تو پھر وہ میرے نزدیک وہ بھڑک جاتے ہیں رہا سے یہ میرا اپنا علیہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اتنا پورا جو ریسرچ پرک ہے اس کو خود کرتے ہیں تو اتنی زیادہ ریسرچ کرنی ہے آپ نے کہا کہ پانچ سو پیپرز کو پڑھ کے آپ کچھ پانچ سفو کی کوئی چیز نکالتے ہیں تو کیسے پاسبل ہے کے لیے اتنا زیادہ میٹیریل کہاں سے آپ تکراتے ہیں یہ میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو یقین ان علم ہے کہ میں کھیلائی کر رہا ہوتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مجھے فائدہ بہت ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ سارا کام چھوڑ دوں بہت ساری لوگوں پہ تو میں خود نہیں پڑھوں گا اس کے نتیجے میں تو چاہے وہ تو میرے یہ پروگرام اینڈ آف ٹائم ہو یا کرنٹ افئیرز کے پروگرام ہوں یا باقی ہوں آپ بھی حصہ ہیں ان دنوں تو آپ نے بھی دیکھا گا میرے ساتھ کوئی ریسرچز نہیں ہوتے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہوں میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں خود طالب علم کے طور پر پڑھ رہا ہوتا ہوں ان کاموں کو اگر دوسروں پہ چھوڑ دوں میں تو ایک تو میں خود نہیں سیکھ سکوں گا اور خود سمجھ نہیں سکوں گا یہ میرے لیے بڑی خود قسمتی ہے میں اپنے آپ کو خود قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر یہ اینڈ آف ٹائم اور یہ میں سارا ان پر تحقیق نہ کرتا تو میں شاید بہت کچھ کھو دیتا اپنی زندگی میں میں اتنا سمجھ نہیں پاتا اینڈ آف ٹائم صرف قیامت ہی اس میں ذکر نہیں ہے اس میں بہت کچھ اور ہے جو بھی آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا لیکن وہ اتنا کچھ ہے کہ شاید اگر میں اس سلسلے کے لیے تحقیق نہ کرتا تو میں میرا خاطر میری زندگی کا بہت بڑا حصہ لاحاصل ہوتا یہ نالیج ہے جنہیں یہ نالیج ہے جنہیں پڑھیں گے اچھا داکٹر صاحب دو ہزار چار میں جو ٹاپکس رہ گئے تھے تو وہ جو ٹاپکس ہیں آپ نے ان کو اس دفعہ ٹو تھازن سیکس ٹیم میں شامل کی ہے کون سے ٹاپکس ہیں جو رہ گئے تھے جن پر ہم اس دفعہ بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے بھی دیکھیں بے شمار باتیں بے شمار باتیں ایسی پہلے تو یہ میں بتاؤں نا کہ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا چیز ایسی ہے جو مس ہو گئی ہے جس کا ذکر ہونا ضروری تھا لیکن وہ ذکر نہیں ہو سکا مطلب مثال کے طور پر وقت کے حوالے سے لوگ انفیوز ہیں کی وقت کیا ہے بلکل مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اگر فرماتے ہیں کہ الاسر زمانہ تو زمانہ کیا ہے مطلب ہم کہہ رہے ہیں پرانا زمانہ نیا زمانہ زمانے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں مراج شبہ مراج کی تو ہمارا کیا اس کو کیسے سائنس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بیت المقدس سے آسمانوں سے وقت کر واپس آگئے کیسے پاسبل کیسے پاسبل ہے تو وقت کے اوپر غالباً بات نہیں ہوئی وقت پہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم لوگ ابھی اس وقت تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی آسمان پہ رات کو کوئی چھے ہزار سے نو ہزار تک ستارے دیکھتے ہیں رات کو چھے ہزار سے نو ہزار تک ستارے ہم دور بھی لگا لیں عام طرح سے دیکھیں تو چھے سے نو ہزار ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اگر بادل نہ ہو ایک صاف آسمان ہو ان چھے ہزار یا نو ہزار ستاروں میں سے اکثر ستارے ہیں جو ختم ہو چکی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں اس وقت نہیں ہے لیکن ہمیں نظر آتے ہیں یہ اس طرح سے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں روشنی سفت کرتی ہے ہمیں بتائیے سب سے کہتے ہیں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے اور اگر ہماری سپیڈ ہو جائے روشنی والی تو ہم ایک سیکنڈ میں چار دفعہ ساڑھے تین دفعہ دنیا کا چکر لگا لیں اتنی تیز ہے لائٹ ہم لائٹ پھینکتے ہیں وہ گئی لائٹ ہے اندھیر میں روشنی اچھا اب جو چاند ہے یہ بہتی انٹرسٹنگ بات ہے جو چاند ہے چاند سے ایک سیکنڈ لگتا ہے ہم تک روشنی پہنچنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک سیکنڈ میں چاند سے روشنی ہم تک پہنچ جائے گی لیکن جو سورج ہے سورج سے ہم تک روشنی پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں آٹھ منٹ ایک سیکنڈ اور آٹھ منٹ یعنی سورج اتنا دور ہے کہ اس سے جو روشنی ہے وہ آٹھ منٹ بعد پہنچے گی چاند سے ایک سیکنڈ میں پہنچ جائے گی تو آٹھ منٹ لگے روشنی کو پہنچنے میں اب روشنی کی سپیڈ کی ہے روشنی کی سپیڈ ہے ایک لاکھ چیہاسی ہزار میل یا تین لاکھ کلومیٹر اگر آپ کلومیٹرز ملیں کلومیٹرز میں لے لیتے ہیں نا تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ آٹھ منٹ لگ رہے ہیں تو سورج کتنی دور ہے اس کی تو پھر بہت زیادہ نصابت جگہ singing اچھا اب ستارہ جو ہے جو ستاریں ہیں اب جو سب سے قریب ستارہ ہیں سب سے قریب ستارہ ہیں سب سے جو ہمیں قریب تر ہیں ستار ایک تو سورج ہے نا سورج بھی ستار ہے آپ کو سیارہ نہیں ہے جو سب سے قریب ستار ہے جو آپ کو بہت بڑا سا نظر آتا ہے اس سے ہمارا فاصلہ کتنے ہیں اس سے ہمارا فاصلہ ہے کوئی ساڑھے چار لائٹ ایئرز لائٹ ایئرز یعنی وہاں سے ہم تک روشنی پہنچنے میں ساڑھے چار سال لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے چار سال لائٹ ایئرز رہے ہیں اب آپ تصور کریں گے ستارہ کتنی دور ہے یعنی ایک سیکنڈ میں اگر تین لاکھ کلومیٹر تیہ کر رہی روشنی تو ساڑھے چار سال میں روشنی کتنا فاصلہ تیہ کرے گی بہت دور ہے تو اس وقت میں جو ستارہ دیکھ رہا ہوں اس کی جو لائٹ ہے وہ وہاں سے ساڑھے چار سال پہلے شروع ہوئی تھی اچھا یعنی وہ اپنی پہلے میں سمجھا پانے میں یعنی جو سب سے قریب ستارہ ہے اس کو ساڑھے چار سال لگی ہیں اس کی لائٹ مجھ تک پہنچنے میں زمین تک آنے میں اب میں ایک ستارہ ٹوٹتا وہ دیکھ رہا ہوں تو وہ ستارہ بھی نہیں ٹوٹ رہا اچھا وہ بھی پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے وہ بہت پہلے ٹوٹ ہے اس کی لائٹ مجھ تک آ رہی ہے اچھا وہ میں ٹوٹتا ہوں اب دیکھ رہا ہوں وہ ستارہ ٹوٹ کے گر رہا ہے لیکن وہ ستارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کئی خرب میل دور ہو دنیا اور کئی کئی پتہ نہیں کتنے سال پہلے کا واقعہ ہو کتنے سال پہلے کا واقعہ ہو تو جیسے میں نے کہا رہا کہ ساڑھے چار سال تو اس کو لگ رہے ہیں صرف اب فرض کریں اگر سب سے قریب ترین ستارہ ٹوٹتا ہو نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے چار سال پہلے ٹوٹا ہے وہ ساڑھے چار سال پہلے کیونکہ اتنا ٹائم لگائے نا لائے تو یہ ایک ایک ایسا کونسپٹ ہے ایک ایسی مسٹری ہے ایک ایسا تصور وقت کا اب مثال کے طور پہ چلے میں اور آپ سے پوچھتا ہوں وقت کے بارے میں پوچھتا ہوں اگر میں آپ سے گھڑی بھی لے لوں آپ کی تو اب وقت تو کیسے آپ کو وقت کا کیسے بتا چلے گا سورج کی روشنی دیکھیں میں آپ کو کمرے میں کمرہ ہو سورج کو بھی نہ دیکھ پائیں آپ پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ سورج کو بھی نہیں آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا اس کمرے میں روشنی بھی نہیں ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا دن اور رات کا اور وقت بزرنے میں تو آپ کی پوری جو زندگی ہے بنیادی طور پہ اگر آپ کے ہاں سے گھڑی لے لی جائے تو وہ سورج کے ڈوبنے پہ زوال کا وقت کیا ہے دو پہر ہو گئی شفق کا ٹائم افق کا ٹائم رات کا پہلا پہر ہم یہ سنتے تھے نا رات کا دوسرا پہر پہر کے والے چلتا تھا تو سورج کی حوالے سے سورج اور چاند کے حوالے سے لوگ ساری زندگی اپنی گزارتے تھے وقت کی پہمائش بھی ایسی کرتے تھے اور آج بھی ایسی کرتے ہیں آج بھی ایسی کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ کتنی دیر میں زمین گھومی سورج کی گرتو سال بن گیا ایسی کرتے ہیں اگر آپ اس کو اور پھر یہ ساٹھ سیکنڈ کا ایک منٹ یہ کیسی ہے گھڑی پہ ہے نا گھڑی لے لی جائے آپ کیا تو کاؤنٹ کرتے ہیں مستقل کاؤنٹ میں بھی سراب ہو جائے سیکنڈ اور کاؤنٹ میں فرق ہے جب آپ نائنٹی نائن کریں گی تو نائنٹی نائن وہ سیکنڈ سے زیادہ سیکنڈ پیچھے رہ جائے گا اگر آپ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن اور اڑزو میں گرنا جروہ کر دیں پنجابی میں عربی میں تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اتنے لمبے الفاظ ہوں گے پل سیکنڈ پیچھے رہ جائے گا اور آپ کیسے نائیں گے مایکرو سیکنڈ کو اور سیکنڈ سے بھی تو چھوٹے پیمانے تو بات یہ ہے کہ آپ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں گھڑی کے ٹوٹل گھڑی سمارٹ ووچ اور جو وہ وقت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن شیف میں لکھا ہے کیا وہ وقت ڈیپینڈنٹ ہے اس گھڑی کے جو گھڑی آج تو پہنی ہوئی ہے میں نے اور آپ نے لیکن مجھے نہیں بتا کہ دو سو سال کے بعد کس طرح کی گھڑیاں ہوں گی اور کس طرح کا پیمان ہوگا یہ جو مہینے مثال کے طور پر یہ جو آپ سال ناپنے ہیں یہ سال انیس سو پچاسی ہو گیا تو دو ہزار سولہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ یہ سارے بات کے سسٹمز ہیں تو بات میں سب پچھایا بات میں سب پچھایا حضرت عیسی علیہ السلام سے ہم اگر اس کو لنک کرتے ہیں اسوی کلینڈر کو اسوی کلینڈر تو عیسی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھا ان کے بات کئی سو سال بات میں ملیتا ہے اس میں بات کروں گا آگے اپنے کسی پروگرام میں جو ہجری کلینڈر ہے وہ بھی ہجرت کے کئی سال ان کے بعد سامنے آیا تو یہ اور وقت کا جو تصور ہے یہ اپنی جگہ تصور ہے آج تو دیکھیں نا آپ اس کہکشاں کو نا پی نہیں سکتے وقت کے لحاظ سے آپ کو روشنی کی رفتار ڈھوننی پڑ رہی ہے اگر میں اس کو اور فینٹسائز کروں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی کسی ستارے پر چلے جائیں مطلب میں قریب ترین ستارہ جو مجھے ساڑھے چار سال بعد نظر آ رہا ہے روشنی پہنچا رہا ہے اور میں پلٹ کے دیکھوں زمین کو تو مجھے دوہزار سولہ ہے نا تو مجھے وہاں نظر آئیں گے میرے خال سے دوہزار گیارہ بارہ کے واقعات نظر آئیں گے اچھا کیونکہ یہاں کے مناظر بھی تو دیر سے جا رہے ہیں نا ڈسٹنس اتنا ہے نا ساڑھے چار سال کا جو تصور ہے ساڑھے چار سال کا گیا پہ یہ قریب ترین ستارہ ہے یہ قریب ترین ستارہ ہے تو وقت کا وقت مس ہوا اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وقت ہے بریک کا بریک سے دوبارہ آکے باتوں کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے اور بھی بہت کچھ ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے لئے ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ڈجال جو ہے ڈجال کا فتنہ کون سے وقت میں آئے گا تیہ کرنا بڑا مشکل ہے اور میرا خیال ہے میں ابھی اس طفعہ جو گفتگو کروں گا ڈجال کے اوپر وہ پہلے جتنے بھی نظریے آئیں ہیں سامنے ان سے مختلف ہوگا یا جتنا کچھ کہا گیا ہے یا لکھا گیا ہے ڈجال پر ان سے مختلف ہوگا اور وہ موجودہ دور کے حوالے سے شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آئے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے لیکن جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کریں آپ غور کرنے کا حکم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر بات جو میں نے پہلی بھی کہی تھی ہر بات ہر ایک کے سمجھنے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے ایک معاشرے میں اگر سو آدمی رہتے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ سو کے سو بات نہیں سمجھیں گے یہ قانونِ قدرت ہے چاہے کوئی قوم ہو چاہے کوئی لوگ ہو چاہے کوئی قبیلہ ہو اس قبیلے میں اس قوم میں ہمیشہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے اور غالبین اکثریت میں ہوں گے جو بات نہیں سمجھیں گے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو سمجھیں گے اور ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو غور کریں گے تو میری صرف یہ کوشش ہوگی کہ سمجھیں اور غور کریں گے باقی اس کا تمسخر انانے والے بے شمار لوگوں یہ بات تیہ ہے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں تو اس کا بہت لوگوں نے جہاں پر میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا بہت بڑا مقصد میرا پورا ہوا کہ میں نے اس پر تحقیق کی اور کام کیا لیکن ایک تب کا ایسا ضرور تھا جو اس کا تمسخر ہوتا رہا کرٹیسائز کرنا تو الگ چیز کرٹیسائز تو ایک علمی بحث ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے ڈاکٹر شاہد حدیث کو اس پیرائے میں آپ دیکھیں یہ اہل تشریح امام مہدی کو اس طرح دیکھتے ہیں امام شافعی کا یہ کہنا ہے امام غزالی یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے یہ دیکھیں لیبنان میں سکولرز نے یہ کہا یہ دیکھیں اسرائیل کے اندر یہ بات کی گئی ہے وہ اختلاف ہے ایک ہے تمسخر اڑانا وہ تمسخر اڑانا جو ہے وہ ایکچولی اس پورے کے پورے یہ جس کو میں پروجیکٹ کہتا ہوں یہ میرا پروجیکٹ ہے ایک طرح سے یعنی میرا مقصد ہے کام ہے اس پروجیکٹ کا حصہ ہے لازمان اگر اس میں تمسخر نہیں اڑے گا تو اصل میں یہ کام ہی غلط پھر ہو رہا ہے یہ کام ہے صحیح نہیں کر رہا اس کام کا لازمان ایک جزو ہے کہ اس کا تمسخر اڑے لوگ مزاق ضرور اڑائیں جب لوگ مزاق اڑاتی ہیں نا کہ اس چیز کا تو اصل میں وہ جو کانسپٹ یا جو تھیوری ہے یا جو آئیڈیا ہے یا جو بات ہو رہی ہے وہ اس میں مزید جان پڑتی ہے کہ وہ بات درست ہو رہی ہے کیونکہ تمسخر اڑا ہے اس کا اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ بے شمار کتابیں آتی ہیں کتنی کتابیں آئیں میرا خیال ہے پچھلے دس بارہ تیرہ چودہ سالوں میں یا جب وہ اینڈ اف ٹائم آیا اس کے بعد کوئی ہزار نو کتابیں چھپی ہوں گی مذہب پہ سینک نو پروگرام ہوئے ہوں گے مذہب کے اوپر لیکن کتنے پروگرام ایسے ہیں جن کا باقاعدہ تمسخر ہو رہا حالانکہ وہ سنجیدہ گھتو گھتی قرآن اور آدیث کے حوالے سے یہ پروگرام تھا جس سے مجھے مزید تقویت ملی کہ واقعی اس میں کوئی ایسا ہے ایسا کچھ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس کا تمسخر اڑاتا ہے اور وہ میری لئے ہمیشہ قوت کا باعث بنتی ہے وہ بات اچھا وہ لوگ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان سے زیادہ میں خوش ہو رہا ہوں اس بات پر کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے اس کا کہ واقعی یہ بلکل فلانے شخص نے اس دور میں بات گئی تھی اس کا تمسخر اڑاتا تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی اسی لسٹ میں آ گیا کہ اس کا تمسخر اڑایا لوگوں نے اور کس قسم کے طبقے نے اڑایا وہی طبقہ آج بھی اڑا رہا ہے اچھا پھر اس شخص کے ساتھ اس فلانے آدمی کو اس کی تحقیق کرنے بھی لوگوں نے گالیاں دیں اور بعد میں لیکن اس کے ساتھ ہی پھر وہ آدمی کوٹ ہوتا گیا پوری دنیا میں اس کو کوٹ کیا گیا اس کا ریفرنس دیا گیا تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کام میں کچھ ایسا ہے ضرور کہ یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اور مخصوص ٹولا جو ہے نا وہ تمسخر نہ اڑے نا اس کا آپ یقین کریں کہ پھر میں کام کرنے کا مزہر نا نہیں میں کام یہ شاید کروں ہی نا کیونکہ irrelevant ہو جاتا ہے نا دیکھیں آپ irrelevant نہیں ہونا چاہیے آپ کو relevant ہونا چاہیے آپ جو بات کریں نا اس کی relevance ہونی چاہیے بے شمار کتابیں آپ بھری ہوئی ہیں ڈیوی ڈیز پروگرام بھری ہوئی ہیں لیکن بات یہ کہ کچھ relevant ہے کچھ irrelevant ہے کچھ لوگوں کی میموری سے نکل جائے گی چیز اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنے ٹی وی ڈرامے یاد ہیں پچھلے سالوں میں آپ کو پانچ آٹھ دس پندرہ بیس آپ نام لیں گے آپ کہیں گے لیکن اگر آپ سے کہوں اچانک لوگوں سے اچانک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں یا اب تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ عربی میں اور باقی زبانوں میں بھی میں کروں گا یہ ڈب ہوگا تو جب اینڈ آف ٹائم کو ذکر ہوگا تو لوگ آج بھی وہ اینڈ آف ٹائم ایک ہی ہے بس ایک ہی بنایا رہا باقی زبانوں میں کوشش کی لیکن وہ چونکہ کوشش اچھی کی کوشش ہوں لیکن وہ چونکہ اس کی کوبی ہو رہی تھی تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے جس کا کام ہے میرا یہی کام میرا یہ سبجیکٹ ہے اس کو میں نے ایسا سبجیکٹ لیا اینڈ آف ٹائم کو میں اور بہت سارے جو مذہب سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان میں نہیں گیا یہ میرا چونکہ سبجیکٹ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں تھوڑی بہت ساتھ میں آثورٹی بن چکا ہوں اور اس لئے بن چکا ہوں کہ میں نے اس کو پڑھایا میں نے اسے بہت محنت کیا بہت کتابیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی جو علماء ہیں ان سے میں نے بات کی ہے میں اسکولر سے ملا ہوں دنیا بھر میں اور میں آپ کو ایک اور بات ہوں یہ دوہزار چار میں جب آگئی ہی اینڈ آف ٹائم اس کے بعد میں باہر گیا میں امریکن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا ایکچینج پروگرام تھا وہاں گیا ہوں تو وہاں پر تینک ٹینکس کے اندر میں اسے پہلا سوال ہوا ہے انہوں نے کہا یا اینڈ آف ٹائم بنائی تو میں حیران میں نے کہا وہاں پر دیکھی گئی ہے انہوں نے کہا یہ جو بات کر رہے ہو سبوزیٹلی یہ تو پیسفول ہے سارا کب تک دیکھ رہے ہو میں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد میں چونکہ جاتا ہوں ملتا ہوں لوگوں سے دنیا بھر میں تو وہ پھر احادیث میں جب آتا ہے یمن کا ذکر اور احادیث میں جب آتا ہے شام کا ذکر شام کہ اس وقت سے بچو جب شام میں فتر تو اب شام یمن جنگیں ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں نجد خوراساں یہ باتیں لوگوں کو اس وقت دوہزار چار میں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی جو میں کہتا تھا اب چونکہ سمجھ شاید زیادہ بہتر طور پر آ جائیں ہم تو اس لئے میں اس کو ایک فائنل کال کر کے اس کی ایک سیری دوبارہ ہوں گا جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لئے ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کل دوبارہ آپ سے مراقات ہوگی جس میں مزید بھی سوالات جو ہمارے ذینوں میں ہیں وہ ہم آپ سے آکے پوچھیں گے بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ نے کل ہمارا پرگرام دیکھا جس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بہت سے سوالات کیے کچھ مزید سوالات بھی تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی وہ باقی ہیں آج ڈاکٹر صاحب سے ان کا بھی جواب لیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب دجال کے بارے میں جو ایک کانسپٹ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یعنی اس طرح کا کچھ ہے کہ ایک آنکھ والا یوگا وہ آدمی یہ کیا ہے اس کا بہت یہ بہت ایک وسیع ٹاپک اس کو لوگوں نے کانہ دجال کے بڑا بڑا سہل سا کہانیوں میں ایک امام بنا دی ہے ایک پورا کانسپٹ ہے اور لیکن وہ کیا ہے میرا خواہ سے وہ اس کے اوپر بڑی ایک سہر حاصل میں گتو کروں گا آنے والے پرگیمز میں لوگ کہتے ہیں ایک نظام ہے کوئی شخص ہے کوئی ایک آدمی ہوگا ایک پورے سسٹم کے ساتھ آئے گا لیکن اس پر تفصیلاً بحث ہوگی اچھا اور اثر حاضر کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی نا کیونکہ ہم غالباً آخر الزمہ یا انڈ آف ٹائم کے آخر الزمہ سے مراد زمانے کا جو آخر ظاہر ہے جو وہ دور ہوگا ہم آخر الزمہ کے کہیں درمیان میں ہیں اس وقت یعنی ایک تو وہ شروع کی نشانیاں ہیں کیامت کی شروع کی نشانیاں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے آپ کو یہ بتاؤں تھا شاید یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاؤں پرگرام میں بھی ذکر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بھی قیامت کی نشانی تھی اچھا کیونکہ آخری نبی آخری نبی جب آخری نبی کو بھیجا گیا اور نبوت ختم ہوئی تو وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ابتدائی نشانی تھی کہ اب معاملات اس کائنات کے دنیا کے اس جانب جا رہی ہیں جہاں پہ یہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے سارت سے اب وہ کتنے سو سال میں ہوگا کتنے ہزار سال میں ہوگا وقت کی پہمائش کیا ہے کیا وہ ہزار سال جو ہیں کیا وہ یہ کلینڈر والے ہزار سال ہیں یا کوئی اور ہزار سال اگزیس کرتے ہیں یہ تو گھڑی والے ہم تو گھڑی پالو کر رہے ہیں تو کیا کوئی قدرت کے پاس اور نظام بھی ہے وقت کی پہمائش کا جہاں پہ براک کے سوار ہوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کنٹی ہل رہی ہوتی آسمانوں کی سہتر کے تو بات ساری ہے کہ یہ کتنے عجیب سے بات ہے کہ آپ کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی قیمت کی ایک نشانی تھی اب یہ جو وقت ہے غالباً یہ وہ درمیانی وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا جہاں پہ یہ دجال اور بڑی نشانی آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ چونکہ آپ اس پہ انٹرلنکٹ ہے جو پہلے ہوا یعنی آپ اپنی زندگی میں جس ایج میں ہیں آپ اس ایج کو آپ اپنی بچپن سے کاٹ نہیں سکتے وہ بچپن کاٹ نہیں سکتے وہ اس عمر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو آج آپ کر رہی ہیں یہ جو بھی شخص جو کر رہا ہے وہ اس کے فیوچر کے ساتھ لنکٹ ہے تو جو کچھ آئے گا آگے وہ یہ آپ اس پہ انٹرلنکٹ ہے اور اسی طرح سے یہ زمانے بھی انٹرلنکٹ ہیں یہ دور بھی انٹرلنکٹ ہیں اور بڑا ان کا اب تو سائنٹیفک حوالے سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ایک جو گھر ہے اس گھر کے مکین اس گھر میں رہنے والے لوگ چالیس سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں چالیس سال کے بعد آج کے دور آج سے دو سو سال پہلے یا تین سو سال پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اگر آپ ایک گھر آج بنائیں یہ پورے دنیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ آج ایک گھر بناتے ہیں اپنے لئے تو اس گھر میں جو رہنے والا خاندان ہے وہاں چالیس سال کے بعد نہیں ہوگا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی وہ دادا کی حویلی ہے تو پہلے دادا کی حویلی اب نہیں اب وہ آپ نے گھر بنایا آپ کے بچے اس گھر کو رکھا تو رکھا بیچا کسی اور ملک میں نکل گئے کہیں شفٹ ہوگے کہیں اور چل گئے چالیس سال پوری دنیا میں ایک ایوریج ہے کہ ایک گھر کے مکین چالیس سال سے زیادہ نہیں رہتے وہ ختم ہوگیا دور اور دہیس سال پرانی حویلی ہے ہماری اب ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں اور سو سال کے بعد ایک بستی چینجز پر دیل ہو جاتی ہے سو سال کے بعد پوری بستی پوری بستی پورا الہ یعنی آپ کہیں گے کہ یہاں سو سال پہلے کہ وہ کہتے ہیں سو سال پہلے یہاں پہ ندی بہتی تھی ایک دریا بہا کرتا تھا یہاں پہ ایک جنگل ہوتا تھا ویرانہ ہوتا تھا یعنی آپ اسلام آباد میں آکے پوچھیں کہ سو سال پہلے کیا تھا یہاں پہ تو وہ بالکل کچھ اور نقشہ ہوگا آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جو آپ کو بتائے کہ یہاں اسلام آباد نے سو سال پہلے کیا تھا آپ اور پانچ سو سال کے بعد زمین اپنی نقشہ بدلتی بلکل پانچ سو سال زمین یعنی میں ملک نہیں کہہ رہا پوری زمین یعنی جہاں دریا تھا وہاں پہ پتا چلے گا کہ وہاں پہ لوگ بتا رہے ہوں گے کہ یہاں دریا گزرتا اور وہاں پہ خشکی نقشہ رہا رہی یہاں پہاڑ کٹ گیا یہاں پہلے آپ کو پتا ہے پہاڑ نہیں ہوتا تھا یہ پانچ سو سال بعد زمین چینج ہوتی ہے آن سے سو سال پہلے نقشہ آپ اٹھا لیں پاکستان کہاں ترکی کہاں سعودی عرب کہاں خلیجی ممالک کہاں وسری ایشیا کہاں ہندوستان کہاں بنگلہ دیش کہاں یعنی یہ ملک کہاں ہے آن سے سو سال پہلے مجھے بتائیں آن سے پانچ سو سال پہلے آپ دنیا اٹھائیں آن سے سو سال پہلے نقشہ اٹھا لیں آپ کو امریکہ کہاں ہے آسویلیا کدھر کس شکل میں کہاں پہلے دنیا آپ کہیں گے کس دنیا کا نقشہ ہے کونسی دنیا ہے چار پانچ سو سال کے بعد اور اب تو واقعات اتنے تیز ہوگی پچاس سال پہلے نقشہ اٹھا لیں آن سے پچاس سال پہلے نقشہ اٹھا لیں آپ کو ایک مختلف سوویٹ یونین نظر آئے گا آپ کہیں گے کبھی کتاب ہے وہ کہیں گے آپ چلے جائیں آپ کہیں گے 1974 کا آپ اٹھلس مانگائیں گا آج 1974 کا ورلڈ اٹھلس مانگائیں گا آپ کو سمجھیں نہیں آگا آؤڈٹیٹ تو یعنی دنیا تبدیل ہو رہی ہے وقت تبدیل ہو رہا ہے نقشہ تبدیل ہو رہی ہے اب ان حالات میں یہ جو دجال کا کونسیپٹ ہے جو آپ نے بات کی آج سے چند سو سال پہلے یا میرے خواہ سے چند دہائیاں پہلے تھا یا شہد آج بھی وہ لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کانہ دجال گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا اورڑا ہوگا بہت ظالم ہوگا اور کچھ تو میں نے ہسپیڈلز میں کچھ گاؤں میں دیہاتوں میں انپڑھ لوگ اب آج بچہ پیدا ہو جاتا ہے گھر پہ معذور ہوتا ہے بچہ اس کو کہتے ہیں دجال ہیں پورا محلہ پورا گاؤں جمع ہو جاتا کہتے ہیں دجال دجال بنا دیتے تو یہ ایک بلکل نئی دنیا ایک نئے تصورات اور اس میں اب جو بات ہو رہی ہے اب اس وقت دجال کیا ہے کیسے ہوگا کیسے آ سکتا ہے اور میں صرف انٹرنیٹ دور کی بات نہیں کر رہا میں نے جیسے کہا نا کہ میں پوسٹ انٹرنیٹ دور کی بات دور کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پوسٹ انٹرنیٹ دور بھی آنے والا ہے وہ آج آئے یہ آسے دس سال کے بعد آئے پوسٹ انٹرنیٹ دور میں کیسے کمیلیکیشن ہو رہی ہوگی لوگ آپ مجھے دیکھیں کہ آج آپ کے ساتھ آپ کا آفس پورا آفس چل رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا ٹیلی فون جو ہے آپ کا پورا آفس ہے اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جائیں گھر پہ جا کے کمپیوٹر کھولیں ای میل چیک کریں اب آپ کے پاس آپ کو نہ کیمرہ چاہیے نہ آپ کو ریکارڈر سائیں گے نہ آپ کو ای میل چیک کرنے کے لئے آپ کے ساتھ پورا آفس آپ کو موف کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے آپ کی لوکیشن آپ کے تو آپ اپکیشن ڈاؤنلوڈ تو یہ آپ کے ساتھ آفس چل رہا ہے اب آگے آنے والی دنوں میں کیا آپ کو اس کی بھی ضرورت رہے گی یا نہیں رہے گی پوسٹ انٹرنیٹ دور اس سے میں نے کہا تو یہ دنیا اس طرح تبدیل ہو رہی ہے حساسہ کانٹریکٹ تبدیل ہو رہا ہے آجا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی درجال کی بات کی میں یہ جانے چاہوں گے جو ابلیس ہے ابلیس اور درجال دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کو ہی برائی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے تو کس طرح سے ڈفرنشیٹ کریں دونوں کو نہیں ابلیس کی تو ابلیس تو ایک موجود ایک موجود کردار ہے اور وہ انسان سے پہلے بہت پہلے موجود تھا وہ جنات میں سے کچھ لوگ فرشتہ لیکن جنات اور جنات پہ بھی میں بہرحال اس میں بات کروں گا تفصیل کے ساتھ کیونکہ پہلے جو میں نے انڈ آف ٹائم بنایا تھا تو جنات پہ بات نہیں کی اور میں وہ جن بھوتوں کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے کہنے جن چڑھ گیا اس کے بعد جن اتار رہے ہوتے ہیں اور پھنک مار رہے ہوتے ہیں نہیں سورہ جن ہے مجد جن ہے اگر آپ مکہ میں جائیں کیسے سائنس کیسے دیکھتی ہے یہ میں وہ یو ایف اوز اور وہ بات ساری نہیں کر رہا میں پروپر بات کر رہا ہوں کہ سائنس کیسے دیکھتی ہے جنات کو اور سائنس کیسے دیکھتی ہے یہ ابلیس کے کریکٹر کو وہ تو دیول کہہ دیا آپ نے دیول تو برائی ہو گئی ساری نہیں ابلیس کیا ہے کیا شیطانی ابلیس ہے ایک شیطان کا لفظ سیٹن بھی تو اسمال ہوتا ہے نا دیول کے ساتھ سیٹن دیکھتی ہے ابلیس کیا ہے جنات کیا ہے جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں آپس میں آجھا ابلیس کی شادی بھی ہوتی ہے ابلیس کے بچے بھی ہوتے ان کی بھی نام ہیں یہ سارا آگے جاکے ان پروگرم میں ڈسکوس ہوگا اور ان کا کیا کردار ہو ڈجالک بلکل لد کردار اور دجال جو ہے وہ اس کا ظہور ہے اب وہ کیا پیدا ہو گیا ہے یا پیدا اس نے ہونا ہے یا کب سے ہے کہاں ہے کہیں قید ہے کسی جگہ کسی جزیرے میں ہے یہ بھی روایات ہیں کہ گئے چند صحابہ اور انہوں نے جا کے دیکھا ایک جزیرے میں ایک شخص کو بند ہے تو سارا ذکر آئے گا کہ کیا دجال موجود ہے اس کو رکھا ہوا ہے کسی جگہ کیونکہ پیدائش نہیں ہے دجال کا ظہور ہے تو میرا خواہد سے پروگرام کا اجزہار کریں وہ چند اپیسوڈ گزر جائیں پھر تفصیل اس میں بحث ہوگی دجال کے کریکٹر پہ ابلیس پہ بھی اور جنناک پہ بھی دکٹر صاحب باتوں کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سے بریک کی طرح بڑھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظری دکٹر صاحب یہ بتائیے گا سارے جو مصالق ہیں اس پروگرام پہ ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا ایسے کیسے ممکن ہوا دیکھیں یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان ہے کہ اہل حدیث جن کو دیکھیں میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں بریلوی دیوبندی یہ مصالق ہیں یہ وہ مصالق نہیں ہیں اگر آپ لبنان میں چلے جائیں یا آپ الجزائر میں چلے جائیں تو آپ کو یہ یا باقی عرب ممالک میں چلے جائیں مسلم ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو دیوبندی یا بریلوی یہ خالصت تک ہمارے برے صغیر یعنی امام رضا شاہد کی بریلوی یا مختبہ دیوبند سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو یہ وہاں پہ سمجھ نہیں آئیں گے لوگوں کو وہ ان کو کسی اور نام سے انہی تھیوریز کو انہی آئیڈیاز کو وہاں کسی اور نام سے نہیں گے یہ جو مصالق ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے بریلوی دیوبندی یہ سارے برے صغیر کے مسالق ہیں جو مجموعی طور پر جو اسلامی دنیا ہیں اس میں یہ کسی اور یہ جو نظریات ہیں یہ کسی اور عنوان سے کسی اور طبقے سے پہچانے جاتے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان ہے کیونکہ خاص طور پر امام مہدی کے اوپر دو بالکل جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے نزدیک حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے اہل تحشی کے نزدیک امام مہدی موجود ہیں ٹھیک ہے اور امام غائب ہیں اور انہوں نے ایک خاص وقت میں ظاہر ہونا ہے لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں کہ پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکے ہیں اور غائب ہیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو اس میں میری یہ کوشش ہی رہی ہے کہ تمام مسالک کا پوائنٹو بھی ڈسکس کریں مطبع میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں گا کہ امام شافی نہیں یہ کہا امام مہدی کے بارے میں جو جید علماء ہیں اہل تحشی علماء اچھا ان میں بھی اختلاف ہے جو اہل تحشی علماء ہیں ان میں بھی کہ آپ سے بھی اختلاف ہاں امام غائب کے اوپر اختلاف ہے لیکن مختلف اختلاف ان کے بھی میں بتاؤں کہ ایک نکتہ نظریہ ہے امام غائب کے بارے میں دوسرا یہ ہے اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کے مختلف جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ایسے بھی تو ہمارے ہاں مسالک موجود ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے جو اگر حدیث کو منکر حدیث ہیں تو پھر خاص جگہ کٹ آف ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر باتیں تو حدیث میں آئی ہیں یا بیان ہوئی ہیں بعد میں روایتیں ہیں چاہے وہ اہل تحشی کے حوالے سے ہوں یا وہ اہل سنت والجماعت میں حوالے سے لیکن اگر آپ مانتے ہی نہیں اور آپ نے وہی پہ کہہ دیا کہ ہم صرف قرآن کے بعد ہم کسی بات کو نہیں مانتے تو پھر وہ بات تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا آگے باتا ہے جب ذکر ہو گیا تو اگری تو سارے کر گئے لیکن اس سے پہلی کی علامتوں پر پھر ڈیفرنس آنا شروع ہوتا ہے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک تو کسی کو کبھی اختلاف اس پر نہیں ہوا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں تمام مسالح سے میں رجوع بھی کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ ان کی کتاب میں پڑھنے کے بعد اگر مجھے کہیں ابحام ہوتا ہے تو میں علماء سے بہت سے ہماری شخصیات جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ان میں علماء بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں مذہب کی لیکن ان کے باقی علم نہیں ہوتا میں ایک طالب علم ہوں میں علماء سے رابطہ کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی اہل تشریح ہوں چاہے وہ اور ایسا بھی ہوا اس خاص طور پر اس پرگرام کو بناتے ہوئے میں یہ بتاتا چاہوں میں صرف اس کو محدود نہیں رکھا کہ میں صرف پاکستان یا ہندوستان یا اس خطے کے لوگوں سے پوچھوں میں نے ایران بھی لوگوں سے بات کی میں نے سعودی عرب میں لوگوں سے بات کی میں نے اراک میں لوگوں سے بات کی میں لوگوں سے بات کی اور میں نے کوشش یہ کی ایک مرحب تو ایسا آیا کہ میں نے چائنہ میں بھی بات کی لوگوں سے کیونکہ وہ یاجوج ماجوج کے در بکر آتا ہے تو وہ تو چائنہ سے آ رہے ہیں اور منگول ہوں گے چپٹیناکیوں گی اور ترکی اور یہ ساری تیوری تو بات یہ ہے کہ کوشش ہے کہ اس میں یہ ایک ایسا ایک لٹریچر سامنے آجائے سوشل میڈیا پر بھی آجائے جب تک سوشل میڈیا رہے گا کسی ناکسی انداز میں آگے چلتا رہے گا یہ کتابوں کی شکل میں بھی آجائے یہ ٹی وی پر بھی آجائے اس کو جتنا لوگ زیادہ دیکھ سکیں اس کو دیکھیں سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے اور آنے چاہیے اور ساتھ ساتھ سوالات کی جواب بھی میں دوں یہ بھی میری خواہش ہوگی یہ نہیں کہ بس بات کر کے میں نکل گیا آگے اور لوگ سن کے چھپ ہو گئے پہلے ایسا ہوا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اب سوالات بھیجے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں سوالات بھیجے میں جواب نہیں دے پایا اس بار انشاءاللہ کوشش ہی ہوگی کہ سوالات کا جواب بھی ان کو دوں اچھا راکٹر صاحب یا جوش ماجوش قوم کی آپ نے بات کی تو وہ جو قوم ہے کیا وہ ابھی موجود ہے اس کا وہ کیا ہے چیز ہے یہ ابھی میں بتا دوں گا پھر پروگرام آپ نہیں دیکھیں گے ناظرین دیکھیں گے اگرین بہت ساری تیوریز ہیں آجا خوارش کے حوالے سے بتائے گا یاجوج موجود کرتے ہیں کہ دیوار کھڑی کر دی پھر اس طرف کیا ہوا پھر اس طرف نہیں ہوا کہتے ہیں وہ کوئی دیوار ہے اس کو کھاتے ہیں مصر بری ہو جاتے ہیں پھر یہ ابھی پاورس آپ کی سپر پارز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کیا وہ یاجوج موجود ہے مطلب یہ میں بات تفصیلاً کروں گا خوارش کے آپ نے بات کی خوارش کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا سینسٹیو ٹاپک ہے لیکن بہرحال ذکر ہوگا خوارش کے حوالے سے اور ہم سب کو علم ہے کہ خوارش نے کہاں سے جنم لیا تھا جنگ سفین کے موقع پہ ایک گروہ الگ ہو گیا تھا اور اس گروہ نے پھر دونوں طرف ٹارگٹ کیا یعنی دونوں طرف یعنی جو حضرت علی کرملہ وجہ کو کیا اپنا حدب بنایا اور اس طرف انہوں نے جو دوسرا گروہ تھا اہلِ سنت و جماعت ان کو بھی کیا رہا اور خوارش الگ ہو گئے اب خوارش آج کے دور میں یہ بہہ چلتی ہے کہ کون خوارش ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو خوارش کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خوارش نہیں ہیں وزاتے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خوارش ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اس بات ہے کہ ہمیں خوارج ہیں اور وہ بڑا ضروری کیونکہ آخر زمہ میں خوارج کا اور پوری گروہ کا بھی رول ہے وہ رول موجود ہے اور اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا مختلف جو نکتہ ہائی نظر ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا ڈاکٹر صاحب امام حنی علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا یہ بتائے گا ان کے علاوہ اور بھی کچھ شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شکوکش و بات اپنے جگہ پر موجود ہیں کہ وہ بھی ابھی زندہ ہیں بلکل ہے دیکھیں امام مہدی کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اہل تشریق کا بلکل مختلف نظریہ ہے اچھا اور ان کا ایمان کا حصہ ہے اہل حدیث اہل حدیثوں یا جو سنی حضرات ان میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو نہیں مانتے حضرت امام مہدی لیکن جو اہل تشریق ہیں ان کے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ امام غائب نے آنا ہے ہر صورت ان کے امام کا حصہ ہے ان کے ایمان کا حصہ ہے بات یہ ساری کہ ایسی اور کونسی شخصیات ہیں جو موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں بچھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدیل اسلام کی امامت میں نماز بھی ادا کریں گے اب اس بارے میں بھی آگے بات ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بھی مختلف نظریات ہیں جس کے اوپر بھی مختلف نظریات ہیں کیونکہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو عام آدمی ہوں گے یا پیغمبر کے طور پر آئیں گے اگر پیغمبر کے طور پر آئیں گے تو پہر حضرت امام مہدی کو پیچھے گھڑا ہونا چاہیے پیغمبر کو آگے ہونا چاہیے اگر پیغمبر دوبارہ آئیں گے تو پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ بڑا انٹرسٹنگ بڑی درچسپ بات ہے اس پر انشاءاللہ بات ہو گئی لیکن جو آپ نے بات کی نا اور کونسی شخصیات زندہ ہیں حضرت امام مہدی کے اوپر بات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات ہوتی ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں میں موجود ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فاتفہ چکے ہیں وہ حیات نہیں ہیں لیکن وہ تعداد بڑی تھوڑی ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت خیزر علیہ السلام کون ہیں ایک تو یہ تیہ نہیں ہوتا ابھی تک آپ علماء سے بات کریں اور ایک تو حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت کم کہا گیا ہے بہت سی روایتیں جو ضعیف روایتیں ہیں لیکن یہ کہ حضرت خیزر علیہ السلام کون ہیں کیا ولی ہیں کیا فرشتے ہیں کیا پیغمبر ہیں اگر پیغمبر ہیں تو پھر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے پیغمبر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا یہ کہا گیا نا قرآن شیف میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا حضرت خیزر علیہ السلام کے پاس اور کہا گیا کہ اس آدمی کے پاس جا اور اسے البحاصل کرو اور وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے اور پورا واقع ہے ان کا تو بات یہ ہے کہ کیا وہ ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور تصیف فرمائی وہ تین واقعات لوگ کے ذہن میں ہوں گے وہ ایک دیوار گر رہی تھی انہوں نے کھڑی کر دیا بچے کو قتل کر دیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وجہ مت پوچھنا تو وہ کون تھے حضرت خیزر علیہ السلام اب اس کے اوپر علماء میں اتفاق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا پیغمبر نہیں تھے ولی تھے اچھا ولی تھے تو ولی کا کیا درجہ کہ پیغمبر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا ولی کا درجہ پیغمبر سے بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ڈسپیوٹ چلتی رہی لیکن کوشش ہوگی کہ میں اس ڈسپیوٹ میں بہت زیادہ نہ جاؤں لیکن جو نکتہ نظر ہیں حضرت خیزر کے بارے میں وہ بتا دوں اور پھر وہ زندہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں اور اگر زندہ ہیں تو پھر وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ان کو آنا چاہیے تھا حضرت خیزر کو اور حاضری دینی چاہیے تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاضری دی اور ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقیدہ قضاء جواب میں شرکت کی حضرت خیزر نے یہ دیبیٹ ساری آنے والے پروگیمز میں میں ڈسکس کروں گا حضرت خیزر کے والد سے اس سے پہلے کہ میں اور آپ اور کونسی شخصیات زندہ ہیں حضرت علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حیات نی blood پیغمبر حضرت علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عدریس علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حیات نی성 کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے اور جو کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیغمبر زندہ ہیں جن کا میں نے نام لیا یہ بھی ڈسکس ہوگا آنے والکہ دکٹر صاحب یہ جو تمام حضرت ہیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ان سب کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے یہ میں پروگرام کے اندر بات کروں گا کیونکہ یہ امپورٹن بات ہے حضرت خیزر علیہ السلام کا اگر وہ حیات ہیں تو ان کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے آخر زمان میں اور مدینہ منورہ کے پاس ان کا ظہور ہوگا کن حالات میں ہوگا دکٹر صاحب باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے یہاں پہ وقت ایک بریک اپ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خوش آمدیت ناظرین دکٹر صاحب بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں قبر کا تصور قبر کے حوالے سے کچھ بتائی گا کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی اپنے جو پروگرام ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی ہے یہ مس ہو گیا تھا جو چیزیں مس ہوئی تھیں پسلی اپیسوڈز میں اس میں قبر کا تصور بھی تھا اور پھر روح کا تصور بھی تھا اور قبر کا تصور بھی تھا کہ جب روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور پھر آپ قبر کے جانے سے پہلے موت بھی ڈسکس نہیں ہوئی پروپر لی کہ موت سے کیا آپ موت کو کیسے دیفائن کرتے ہیں آدمی برزخ بھی آدمی برزخ بھی رہ گئی دیکھیں نا موت کو کیسے دیفائن کرتے ہیں آپ موت کی ڈیفینیشن کے اوپر سائنس کے اندر بھی کنفویشن ہیں آج تک اب کہیں جا کے بڑے مشکل سے ایک کنسنسز ہوئے کہ موت کیا ہے ابھی تک یہ تینی ہو رہا تھا کہ موت کیا ہے آپ کے بات سنکے بڑی حیرت ہوگی کہ ڈیف سے کیا مراد ہے یہ ڈاکٹرز یہ سائنس اس بات پہ چند سال پہلے سائنس سمجھیے کہ موت کیا اور ابھی بھی تک کنفویشن مجھے لگتا ہے کچھ سالوں کے بعد اس پہ نئی تھیوری آجائے گی مثال کے طور پہ یہ کسی کا خیال ہے کہ سانس بند ہو گئی ایسا ہے نا سانس بند ہو گیا دل میں نھڑکنا بند کر دیا سانس بند ہو گئی تو موت ہو گئی تو آپ وینتیلیٹر پہ ڈال دیں یہ بھی ہے تو بندہ تو زندہ ہے وہ پڑا ہوا ہے وینتیلیٹر پہ اس کا سانس ہی چل رہا ہے مسنوی سانس ہے تو اس کا سانس بند ہونا موت نہیں ہے پھر آپ کہیں گے کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو آپ اس کو وہ کریں پمپ کریں دوبارہ اس کو تو اس کے بعد آپ نے مرزے کو زندہ کر دیا اور اس کے ہارٹ بیٹ دوبارہ آگئی ایسا تو نہیں ہے یا اگر کسی کی برین ڈیتھ ہو گئی اور تو کومہ میں چلا گیا ہوا لیکن اس کی سانس تو چل رہی ہے تو آپ موت کو کیسے ڈیفائن کریں گے لیکن بینگا مسلم ہمارا تو کونس اپی ہے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے بس میں نے وہی کہا رہا کہ اب اس سائنس کو اب روح کیا چیز ہے یہی تو بات ہے نا کہ روح کیا چیز ہے اب یعنی سائنس کو کیسے دیکھ رہی ہے ایک فلم آئی تھی بہت سال پہلے ٹوینڈی ون گرہمز میں پتہ نہیں شہدوز کو ذکر کروں کسی نشیس میں اور اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی بالکل جو پڑا ہوتا ہے ڈیتھ بیٹ پہ اور اس کی موت سے کچھ دیر پہلے اس کا وزن اور موت کے فوراں بعد اس کا جو وزن ہے فوراں وہ ٹوینڈی ون گرہمز کم ہو جاتا ہے اکیس گرہم روح کا وزن ہے یہ ایک تیوری آئی تھی تیوری ڈیبیٹ ہو گئی چیلنج ہو گئی ڈسکس ہو رہی ہے ختم ہو گئی تاری لیکن یہ انٹرسنگ بات ہے کہ موت کو لوگ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں آج کے دور میں علماء کیسے دیکھتے ہیں موت کو لیکن ایک تو وہ بات ہے کہ موت ایک تکلیف دے عمر ہے اور موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور کس طرح سے وہ سانس کھینجتا ہے روح کھینجتا ہے لیکن سائنس جو کچھ کہتی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے تو موت کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکسن ہوگا پہلے تو کہ موت کیا ہے قبر کیا ہے کیا قبر وہ ہے جس میں ہم دفنہ کے آتے ہیں اور جس میں ہمیں پتا ہے کہ چار گھنٹوں کے بعد یہ ہو جائے گا پہلے تو لاش اتنے اگر ہم رکھیں گے اس کو خاص ٹیپریچر میں انجھ رکھیں گے تو یہ باڈی چینجز آ جائیں گے اس کے بعد یہ آ جائیں گے گرمی ہوگی تو یہ ہوگا اتنے دیر کے بعد پیٹ پھو جائے گا یہ ہو جائے گا ایک ڈیٹیل 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 کے بعد ایک ڈیٹیل میں کیا ہوگا یہ ہو سارا لیکن اس سے ہٹ کے جو اسلام کے اندر تصور ہے وہ بلکو ڈیفرنٹ ہے اسی طرح میں برغل برزخ اب یہ روحوں کا کنسٹ سمجھ میں آئے گا تو برزہ کا کنسٹ سمجھ میں آئے گا پھر اس کے بعد نیند نیند کیا ہے خواب کیا ہیں خوابوں کا ذکر ہے کنان شیف کے اندر اب اس کو سائنس کیسے دیکھتی ہے اس کو مذہب کیسے دیکھتا ہے اور خوابوں کا ذکر وہی کا ذکر ہے کیونکہ یہ ریلیٹ کر رہا ہے انڈ آف ٹائم سے کسی نہ کسی حوالے سے یہ ساری باتیں کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں امام غائب کی یہ آپ بات کرتے ہیں ان ساری علامات کی جو آخری آخری علامات بڑی علامات کے طور پر ظاہر ہوں گی تو یہ ساری باتیں بڑی امپورٹن ہو جاتی ہیں کہ اندازہ کیسے پہچانا کیسے پہچانا کسی شخص نے کہ یہ جو یہاں سامنے میرے کھڑے ہیں یہ حضرت امام مہدی ہیں کیسے پہچانا کیسے پہچانا کچھ حرصے کے حرص میرے خواہد دس پندرہ 20-25 سال بعد دنیا میں ایک آدمی کھڑا کے کہہ دیتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں لیکن ان امام مہدی کو پہچانے کے کیسے لوگ کیونکہ اس سے پہلے جتنے امام گجرے امام آئے زیادہ تر امام ان کو لوگوں نے تصریف نہیں کیا اگر آپ دیکھیں کئی شہید ہو گئے کئی جو ہیں ان کو عذیرتیں بھی گئیں تو وہ بارہ امام جو بارہ امام اور جو اگر آپ اہل سنت وجہماعت کے طرف بھی چلے جائیں تو ان کے ساتھ بھی بادشاہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا جن کو ہم دوسرے انداز میں امام ابو حنیفہ یا باقی لوگوں تو انہوں نے بھی ایک طرح سے جو حق کی آواز بلند کی حالکہ یہ امامت الگ ہے میں جن امام جو امام باقی کر رہا ہوں وہ بلکل ڈیفرنٹ باقی کر رہا ہوں تو ان کو نہیں مانت تو ان کو کیسے کیا مانیں گے کیوں مانیں گے کیوں سارے کے سارے سارے کے سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا کیا وحی آئے گی لوگوں پہ کیا ان کو خواب آئیں گے کیا علامات ہوں گی تو میرا خیال ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس میں نیند کا کونسپ کیا ہے خواب کا کیا کونسپ کبر عالم برزہ روحیں پھر آخر میں یہ جو بات ہے مردے زندہ ہو جائیں گے مردے زندہ کبروں سے اٹھائے جائیں گے جو مر چکے ہیں جو روحیں ان کا کیا ہوگا عالم ارما میں تو یہ ساری باتیں میرا خیال ہے دکٹر صاحب میرے ذہن میں کوششن ہے موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر نفس نے تو جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں یہ تو ہمارے نفس کے ارادے پر چلتے ہیں تو جو باڈی پارٹس ہیں مرنے کے بعد قبر میں ان کو بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہوگی کیونکہ ہم نفس کی وجہ سے تو سارے ہمارے باڈی پارٹس یہ میرے خالصے یہ میں کیونکہ پورا ایک میں نے بڑا حصہ کرنا ہے اس کے پر کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ زبان سے پوچھا جائے گا اور وہ گواہی دے گا ہاتھ سے پوچھا جائے گا تو کیا اب یہ بات کس طرح سے میں اس کی انٹرپیٹیشن تو یہ دوبارہ کس طرح سے پھر دوبارہ کیسے بنیں گے اور ایک جگہ دیکھیں یہ تو جتنے ہزار سال پرانی زمین ہے اگر آپ سمندروں میں زمین کو آپ انسانوں کو بھی چھوڑ دیں آپ کو اندازہ ہے کہ ہر روز کتنے کروڑ جاندار مرتے ہیں سمندروں کے اندر کبھی آپ نے سمندر کو آپ دیکھیں یہ الگ دنیا ہے سمندر یقین انہا آپ نے سمندر دیکھا ہوگا سمندر ایک الگ دنیا ہے کروڑ ہا مچھریاں سمندری مخلوقات اس میں رہتی ہیں خاموش ہے نا سمندر خاموش لیکن اس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہے وہ مرتے ہیں نا روز تو کیا سمندر کا پانی اتنی بدبو اور کروڑ ہا ساتھ سے ہے کہاں ہے وہ سارا کچھ یہ قدرت کا اپنا نظام ہے زمین پہ روز کتنے جانور مرتے ہیں پرندے گرتے ہیں مر جاتے ہیں کوئی کوا کوئی چڑیا آپ روز بزاروں میں سڑکوں پہ گزرتے ہیں آپ نے کتے تفاہ دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو جانور پڑے ہوئے مرے ہوئے گرے ہوئے آپ جنگلوں میں چلے جائیں کہیں کہ شہروں میں چلیں صفائی ہوتی ہے آپ جنگل میں چلے جائیں کسی بیانباہ میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جنگل یہاں دو سو سال سے ہے یا دو ہزار سال سے ہے تو وہاں تو آپ کو بے تہاشا لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے نہیں نظر آتا آپ کو جھانیاں نظر آئیں گی آپ کو پتھا نظر آئیں گی آپ پہاڑوں پہ چلیں آپ کسی جگہ چلیں جائیں دنیا کی کسی جگہ آپ کو وہاں کیڑے مکوڑے ان کی لاشیں پرندوں کی جانوروں کی یہ صفائی کا نظام کیسے چل رہا ہے یہ کہاں چلے گی اور کیا اچھا کیا اور پھر ایک اور سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری یہ سارا حساب کتاب کا نظام ہے یہ جو سارا قانونِ قدرت ہے یہ صرف انسانوں کے لئے یہ یہ باقی جانداروں کے لئے بھی یہ ان کی بھی کوئی دنیا ہے ان کے لئے بھی کوئی قیامت ہے کیا ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہے ان میں بھی اچھی اور برے لوگ ہیں اور جنات کے لئے بھی کیا کوئی ہے کیا کوئی فرشتوں کے لئے بھی ہے اچھا جنات کو بھی موت آئے گی ان کی اپنی دنیا ہے نا جب میں نے کہا کہ اگر جنات نماز پڑھتے ہیں جنات نیک ہوتے ہیں جنات کی شادیاں ہوتی ہیں جنات کے بچے ہوتے ہیں جنات کی ایک اپنی دنیا exist کرتی ہے جس کے پر کام ہوا ہے باقاعدہ کام ہوا ہے اور سائنس نے بھی کیا ہے کام اور علماء نے بھی کیا ہے اور تو پھر ان کا بھی ایک سزا و جزا کا حساب ہے تو وہ کیسے ہوگا وہ انسانوں کے ساتھ ہوگا الگ ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ جانوروں کا جوڑا رکھ لیتے ہیں ہر جاندار کا جوڑا رکھتے ہیں کیا ضروری تھا ان سب جانداروں کا جوڑا رکھنا کہ کبوتر بھی ہو اور اس میں مرغابی بھی ہو اگر نہ ہوتی فرض کریں تو کیا فرق پڑھتا تو کیا وہ نہ بچتے نہیں کیوں رکھا کوئی مقصد تھا یقینا کوئی نہ کوئی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا م پرندوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ان جانداروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ان کا بھی کوئی رول ہے اس پوری کائنات میں ان کا رول ہے ہر چیز کا کچھ مقصد ہے اب ان کا کیا مقصد ہے مجھے بتایا نا ایک کبوتر کا کیا مقصد ہوگا ایک مرغابی کا کیا مقصد ہوگا لیکن کوئی مقصد تھا کسی وجہ سے وہ رہے کسی وجہ سے وہ آگے چلے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے یہ end of time the final call سوال ان کے ذہنوں میں بہت سارے آئیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو مجھے مایوسی ہوگی اگر آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ سوال آئے ان کے اور میں کافی حد تک ان کا جواب دینے میں اور جہاں جواب نہیں دے پاؤں گا لیکن میں رابطہ کروں گا علماء سے بڑے لوگوں سے جو دستہ سکتے ہیں قرآن حدیث پر بہت سمجھتے ہیں معاملات کو اور پر جوابات کے ساتھ آئے ہیں دنیا کی سیاست ہے خارج آمور ہیں پولیسیز ہیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت سی باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں بہت سی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں اور بری لگنے بھی چاہیے کیونکہ ایک آدمی جو جس کا کام ہی ہوئی اگر نقاد تنقید ہی کر رہا ہو تو پھر یہ possible نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں اچھی لگیں لوگوں کو آہ لیکن یہ جو اینڈ آف ٹائم ہے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ لوگ تمسکر اڑانے والے لوگوں کو تمہیں سائی پی رکھ رہا ہوں وہ تو ایسٹ ہے میرا وہ تمسکر جو اڑائیں گے وہ تو میرا ایسٹ ہے کیونکہ ایکچولی وہ مجھے اس پرینک پروائیڈ کریں گے آہ کہ میرا میرا کام آہ ریلیونٹ ہے اور میرے کام کا اثر ہو رہا ہے تو ان کا تمسکر اڑانا تو ٹھیک ہے جو باقی لوگ ہیں اور مجھے اس بات کے یقین ہے کہ وہ بہت بڑی تازاد میں ہیں بہت بڑی تازاد میں پوری دنیا میں ہیں آہ میری گزارش ہوگی کہ آہ اس پرگرام کو میرے سیاسی میں جو گھسو کرتا ہوں اسے ہٹ کے دیکھیں اور اس میں چونکہ اسرائیلیات کا بھی ذکر ہے تو آہ اور یہ انگلیش میں بھی آگے جا کے آہ ڈبنگ ہوگی تو جو آرثوڑکس ہیں بیوز وہ بھی دیکھیں باقی لوگ بھی دیکھیں اس کو کیٹھولکس بھی دیکھیں اس کو پروٹیسنس بھی دیکھیں اس کو ہندوز بھی دیکھیں ہندو ادم کا بھی ذکر ہے اچھا بھی ذکر ہے قیامت تو سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے آہ جو ایتھست ہیں جو کسی مذہب پر یقینی رکھتے موت تو ان کو بھی آنی ہے دنیا تو ان کے لئے بھی ختم ہو نہیں ہے وہ بھی دیکھیں اور جو بھی سوالات ذہن میں آتے ہیں چاہے وہ تنقید ہو چاہے وہ کریکشن ہو چاہے سوال ہو وہ مجھے اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کریں اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ میں اس پروگرام کو یہ جو سیریز ہے اس کو میں ایک خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں اپنے لئے بھی اے آر آئے کا بھی شکر گزاروں اپنی ٹیم کا بھی شکر گزاروں آسف راشد باقی ٹیکنیکل ٹیم میرے ساتھ یہاں پہ جو کیمبرے پہ موجود ہیں دو طور رہیں گے آنے والے دنوں میں سب کا نام لے کے بھی شکریہ دا کروں گا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے جب تک جہاں تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے یا دیکھ رہے ہیں دوہزار چار سے لے کے آج تک میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا تعرفی پروگرام تھا یہ اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے کل آپ سوگو سے دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوگی انٹ اف ٹائم دا فائنل کال کا فرسٹ اپیسوڈ کل آپ دیکھ سکیں گے اور بہت شکریہ ہمارے سارینکلی ناظرین اللہ حافظ اعوذب اللہ میں صحتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایر وائی ڈیجیٹر نیٹورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود اینڈ آف ٹائم آخر زمہ کا پہلا باب کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت پکھتی ہے جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے جبکہ مومن کے لیے دنیا سے نجات گویا ایک قید خانے سے رہائی کا پروانہ ہے موت مومن کے لیے راحت و سکون اور کافر کے لیے سراب پائے عذاب و تکلیف آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء سلام کے منکر ہیں جو سزا اور جزا کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور جنت اور دوزخ کے کوئی نہیں مانتے لیکن کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ موت سے انکاری ہو یہ ایک اٹل حقیقت ہے ایک تلخ حقیقت جس کا مشاہدہ ہر انسان روز اپنی آنکھوں سے کرتا ہے اس نے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہزاروں طریقے دریافت کیے مگر اس کے باوجود ایک بھی سائنس دان موت سے بچنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکتا حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ این جانکری کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کو کیسا محسوس کرتے ہیں تو خلیفہ نے جواب دیا بلکل ویسا جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انام کی آیت 95 میں اللہ تعالیٰ اکسا سماتے ہیں اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹ پیجے چھوڑ آئے جو مال و مطا ہم نے تمہیں دیا تھا خواہ کوئی غربت میں یایی علیہ السلام ہو یا خاموشی میں زکریہ علیہ السلام خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو یا درازی عمر میں نو علیہ السلام عدل و انصاف میں نوشیر معادل ہو یا عشق میں مجنو ذہانت میں سکرات و بکرات ہو یا سیاحت میں ابن بطوتہ یا البیرونی رعونت میں نمرود ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم حکمرانی میں جلال الدین اکبر ہو یا غداری محمد جعفر سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون کے ہر جان کو موت چکنی ہے موسیقی 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 ممگر ہے آپ میں سے کچھ احساب اس سے پہلے اینڈ آف ٹائم کے انواع سے گفتگو ٹی وی یا ڈی وی ڈیز پہ دیکھ اور سن چکے ہو دنیا بھر سے ہزاروں سوالات اس کے بعد موصول ہوتے رہے اور آج تک ہوا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جو میں نے تب بیان کیا وہ واقعات و نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکیں اور جو کچھ ہمارے اردگرد آج کل ہو رہا ہے خصوصاً مشتے کے وسطہ میں یا پھر اموانستان یورپ مشتے کے بائی وسطی ایشیا میں کیا مذہب ان کی توجیحات پیش کرتا ہے اور کیا آخری دور کی نشانیوں سے اس دور ابتلاع کا کوئی تعلق بنتا ہے کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا پھر ان کا ظہور ہو چکا ہے اگر نہیں تو یہ کب تک ممکن ہے کیا تجال آ چکا اور کہیں موجود ہے یا موجودہ افرہ تفری اور قتل و غارت آخری دور کی وہ جنگیں ہیں جن کا حوالہ مسترد آدیس میں موجود ہے اس جانگے دور میں جہاں ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے بعد اب پوسٹ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے باب کی دنیا پہ سائنس آغور کر رہے ہیں کہ سائنس اس تیزی سے ترقیم مناسب تحقیم دی جارہی ہے کہ چند سال بعد غالب مکان ہے کہ وہ ہزاروں طریقے جس کے ذریعے دنیا بھر سے ہر لمحے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے مختلف انداز اختار سے چکے ہوں گے اور آس سے کہیں زیادہ درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل تر ہو جائے گا مستقبل کے ذریعے ابلاف کیا رکھ لیتے ہیں اسے چھوڑیے کہ آج بھی ہم تک تواتر سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلا شخص امام میدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے ایک معذور عجیب الخلقت بچے کو دجال قرار دے دیا لوگوں نے یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ پورا شیطانی نظام ہے جو کہ معیشت سے لے کر ایک دار تک سماجی روایہ تک ہم سب کو اس معاشرے کو اپنے شکنجے ملے چکا ہے اور امریکہ یا کوئی اور طاقت اس نظام کے بیچے ہے اور یہ بھی کہ چین کی ابرتی ہوئی معیشت یا وہاں بنتی اشیاء جو کہ ہر طرف بازاروں میں غلوہ پا چکی ہیں انہیں دیکھ کے بہت سے لوگ یا جوج ماجوج قرار دیتے ہیں اپنے ارد گرد مختلف محفلوں میں ان لوگوں کے جو کہ ستاروں کے علم یا ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل جاننے کے طریقوں پر شریف تنقید کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو انتہائی تعلیمی یافتہ بھی قرار دیتے ہیں اگر ان لوگوں کو غوش سے دیکھیں دیلی تلمہ وہ اپنے مستقبل کے غائر میں جاننے کو بیتاب رہتے ہیں میری بات سے لاکھ اختلاف کیجئے لیکن یہ قدرتی سا عمل ہے کہ انسان مستقبل کا حال جاننے کو بے چیند رہتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ جلد یا بدیر اس نے لازمان مرنا ہے جو تشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا دکھا کر یا پھر ذائع کے بنواہ بنواہ کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے یا پھر ان لوگوں سے ملیے جنہیں خود اپنے اگلے سانس کے علمے ہوتا مختلف قانیہ سن کر ناچنا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جانا یہی اس قسم کے لوگوں کا روٹین ہوتا ہے جو کہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں انکار کرتے ہیں پھر خاموشی سے جاتے ہیں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیے ہیں جب میں نے انٹر ٹائم کے انواہ سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے لیکن تب اس موضوع پر بہت زیادہ مواد نہیں تھا لیکن گزرے جن سالوں میں اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے دنیا بھر سے اس پر نئے انداز میں تحقیق کی اینی گمانوں وہم اور اندازوں کی بنیادوں پر اس قدر غلط مواد بھی سامنے آیا کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے سمرائے کے تب سلے گئے اور تب ہی یہ لازم ہے کہ جب بھی گھتگو کرے یا سنے تو صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے یا سزا و جزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارتان ہے حضرتی سیروسلی تشکیل دیا گیا کہ چار دن کھیل کود کرو کھاؤ پیو اور پھر سب کچھ ہوتا ہے قیامت عربی دوان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندگی کی طرح لڑا کرنا لیکن یہ کب آئے گی ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب گھونتا ہے اور تب ہی اللہ تعالیٰ سورہ عراف کی آیت 187 میں فرماتے ہیں کہ لوگ تُس سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے تو تُو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے وہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری چیز ہے تم پر اچانک ہی آ جائے گی تُس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ سورہ بن اسرائیل میں فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو قیامت کا تذکرہ تمام انبیئے کرام نے بیان فرمایا لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لئے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا حضرت ضعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو ہمیں نہ بیان کر دیا ہو جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی یعنی وہ جو راوی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھول گئے ہیں وہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آجاتا ہے یہ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے لیکن جن سامنے آتا ہے تو یاد آجاتا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اور کفر کرنے والے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانو کی طرح کھاپی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے قیامت کی نشانیاں دو طرح سے بیان فرمائی گئی ہیں قرآن شریف میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں لیکن آدیس میں قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرع احکام اور تھیرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن مہینے اور مہینہ سال کے برابر ہوگا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دویل دن تو پھر پانچ نمازیں کیسے ادا ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا علامات قیامت کو سہترین انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کا بہت پہلے زہور ہو چکا یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً فاصلہ بہت زیادہ ہے وہ علامات بیدہ کہلاتی ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریع آوری اور ان کا وصال یہ بھی قیامت کی نشانی غزوات اور چاند چاند کا ٹوڑے ہو جانا اور پھر مدینہ مدینہ میں خونہ آت کا پھیڑنا یا پھر فتنہ تاتار جس کی پیش گئی اطلاع بخاری ابو داؤ ترمزی ابن ماجہ کے حدیث میں روایت ہے یہ تمام کی تمام علامات بیدہ ہیں چاند کے ٹوڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے یہ بوری سورہ ہی چاند کے نام پہ ہے اور اس سورہ میں بعض مقامات پہ اس تباہی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوح قوم آد قوم سمود قوم لوت اور قوم فیرون پہ نازل ہوئی کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ وہ ساتھ قریب آگئی اور چاند شخ ہو گیا حضرت انظم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشان نہیں دیھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شخ القمر کا موضع دکھایا لفظ شخ کے عربی میں قرآن زیادہ تر تفاصیل قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا لکھا یعنی شخ القمر چاند کے ٹکڑے ہونا لیکن عربی میں یہ لفظ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فروانی سے پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد گفتگو جادی لئے گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدی علامات بیدہ میں سے ایک وہ واقعات جو رونما ہو چکی ان میں مدینہ کی جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئے بخاری کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے اگاگ نکلے گی اور اس سے بسرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی اس حدیث میں بسرہ کا ذکر ہے عراق کے شہر بسرہ کہ بسرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ ارتالیس نیت لگ بھگئے اور یہ وہ مقام ہے جہاں بہرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش ہوئی کی اس شہر کو بسرہ الحریر بھی کہتے ہیں اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسر کے نام سے پیش گوئی کی تھی آج بھی موجود ہے بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس ویرانے میں ایک چار دیوالی کے اندر ایک درخت اس مقام پہ اس جگہ پہ موجود ہے علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مغارک میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ چھ جمادیستانی 654 ہٹری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام پھراسک ہے اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی لے علامہ نوی کی شرعہ مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جا سکتی جبکہ اب اسامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر روشنی دگنی ہو گئی اور دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے حتیٰ کہ ہمیں وہاں کسی آگ تک ہی خبر نہیں تھی جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو خود و خود بھڑکتی اور بوسرا شہر کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردن روشن دیکھی یعنی این وہی بات جس کی حدیث میں نشان دیکھی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بوسرا میں اونٹوں کی گردن روشن ہو جائیں علامہ ابو شام رحمت اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بیانہ گونج کا بھی چکر کرتی اور تک کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین اور دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں تین روز تک کام پیر اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گریہ اس طرح بھر گئی تھی جیسے شولے ہر طرف پانی کی طرح بیٹھتے گا رہے کیا تب مدینہ منورہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا کیا کوئی ثبوت ہے ہرہ رہت میں جبل ملی سام ایک آتش یا پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 حجری میں لاوہ اگلت اور یہ آتش موجودہ ائرپورٹ تک جا پہنچی تھی اور یہ پگلا ہوا گرم لاوہ ایک ایسے مقام پہ جا رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور اس لاوے کی تباہکاریوں کے آثار آج بھی مدینہ مرورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی علامت بعیدہ کا ایک فتنہ جو ظاہر پذیر ہو چکا وہ فتنہ ایک تاتار ہے یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیش کی اطلاع بخاری مسلم ابو دعو قرمز اور ابن ماجہ کی حدیث میں بیان ہے صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی چیرے سورک اور ناکھ چپتی ہوں گی ان کی چیرے ایسی ڈھاگی مانے دھوں گے جن پر تہہ بتہ چمڑا چڑھا ہوگا اور قیامت نہیں گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں سے نہ بنی ہوں ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہیں جو ترکستان سے عذاب الہی بن کے مسلمانوں پر حمل آور ہوئے اور اس آنے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمام بربادی و خوریزی میں فتنہ تاتار میں نظر آتی بنو باس کے آخر خلیفہ مستاصر بللہ کے قتل ان کے بعد عالم اسلام کا بیشتر علاقہ ان تاتاریوں کی وحشت کی زد میں آکے نزد و موسیقی دیکھیں پھر حکمت الہی کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ قوم خود اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن جائے شاعر مسلم علامہ نبی رحمت اللہ نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ اس حدیث مبارکے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ ور قوم چھوٹی آنکھوں چپٹی ناکھوں اور ایسی دھال جیسے چیروں کے ساتھ بغداد پہ حملہ آور ہوئی تھی کہ بالوں کے جوتے اور یہ این رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق تھا لیکن پھر جامعہ حضر کے پروفیسر عمین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے خروج دنجال سے پہلے ہوگی اس کے دوران یا اس کے بعد یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس کو حضرت زلکر نین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیش بند کر گیا تھا اور ماروخ کتاب مرکت المفاتی کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار کے اس طرف رہ گیا تھا وہ آج کے ترک ہیں یاد ریک اس قوم سے ایک جہاد حضرت خطابہ مختلف محرقین کا اپنا پس مرض اس لئے کہ کئی اقابلین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجو جو ماجود کی الگار قرار دی تھا کیونکہ وہ بھی مشرق ہی سے آئے تھے عباسی دور میں ترکوں کو غلام بنانے کا بڑا شوق تھا بڑا رواج تھا نومسلم ترک تیزی سے ترقی کرتے گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی اسلامی فوش تو ہم ہی ہیں تو یہ جو تاریخ میں اکثر ہم عربی کلل سنتے ہیں مملوک اس کا مطلب ہی سفید غلام اور ہم ان سفید ترک غلاموں کو برے سغیر میں خاندان غلامہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے دی یہ جو غلام تھے اور پھر حکومت کی اتضاء انہوں نے ترک سپسالار قدوب الدین ایبب کی صورت میں کی اور پھر التمش خیاس بلبن اور رزی سلطانہ یہ سب مملوک تھے ایک وقفہ اور اس کے بعد اس اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو جالی گفتگو میں ایک بار خوش آمدی یہ عرب عجم تفریق اور اس کی تاریخ جو آج بھی ہمارا تعقب کر رہی اس کو ذکر بعد دی لیکن اس حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں بخاری مسلم میں ایک دعوت اور حضرت امیر معاوی رضی تار نو کی درمیان سفین کے مقاب سے جو کہ دریائے فرات کے کنارے سنتیس ہجری یا چھ سو ستاون ایسی میں برپا ہو اور جیسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے سفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ حرقہ کے علاقے میں جنگ سفین سے پہلے دونوں خوجیں سو دن تک عام نسان میں کھڑی بات چیت کرتے ہیں اور پھر بربادی کا آغاز ہو مورخ یا کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک لاکھ مسلمان جنگ میں شہید ہو اور ایک نگروں نے یہاں جنم لیا جو ابتدام میل غرہ اور پھر خوارج کہتا ہے آگے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بات کروں گا لیکن یہ بھی کہ کن لوگوں کو خوارج کہتے ہیں دوسرے کون لوگ ایسے ہیں جو واقع خوارج ہیں اور ایسا کون سا طرقہ ہے جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی ہم جی دور میں رہتے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات متوسطہ یعنی وہ نشانیاں اس دور میں جسے ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ ہمارے سامنے رونم ہوتے یہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف مقررہ وقت کی رفتار کے ساتھ لے جا رہے ہیں جہاں پہ علامات کبر آتے بھی ظاہر ہوں گی اور پھر اس پہ اس کے بعد کیونکہ کئی واقعات یعنی جورِ مامِ میدی حضرت عیسی حضرت شیف آوری آخری جنگیں خورجی یہ سب کچھ چونکہ اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی مادی کا سفر اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا آنے والی گفتگو میں گوئے تاریخ بھی گویا تسبیح کے دانوں کی طرح دوسرے سے جڑی اور پھر ہر دانہ دوسرے دانے کے بھیگنے کے ساتھ کرتا ہے اور جو کچھ چودہ سا سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو غور پرمایا اور اپنے عبدیب دیکھئے تو اقل دنگ رہ جائے گی مثلا صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برنہ پا نم دھڑنگ محتاج بکرییں چرانے والے انچی امارتیں تعمیر کریں گے اس حضرت اس کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات کی جانے بھی شارہ ہے جن میں کسرت سے لونڈیاں جنگ کی قیدی بنا کے لائے گئے اور پھر اسلامی تاریخ ان محلاتی سازشوں سے بھری پڑی گئے جبکہ کچھ علماء کا اسرار ہے کہ اس حدیث میں ناف فرمان اولاد کی جانب اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کے غلام تشریح اس حدیث کی جس طرح بھی ہو دو مختلف نقطہ نظر رکھتے علماء کے دونوں باقیات واضح طور پر ہمارے سامنے آ چکی ہیں کس نے دنیا کی پہلی یا دوسری یا تیسری بڑی عمارت تعمیر کی کہا زیادہ وسیعی اور عریض شاپنگ مور موجود ہے اور کس کے ہاں زیادہ بلند تاور تعمیر کیا گیا غرور اور تقبر شان اور شوقت اور خود نمائی کا وہ منظر جسے چودہ سو سال پہلے آخر دمہ کی ایک نشانی کی طور پر بیان کیا گیا پھر ایک اور حوایت کہ جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھوکے فقیر کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب آج مجھ سے کے وسطہ کے حالات قتل و غارت اور مسالک یہ قبائل کے بنیاب کے خوریزی دیکھ کے لگتا ہے گویا بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ منگوز دور کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر ہو اللہ تعالیٰ سورہ نام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بڑھیں اسی حدیث کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سے مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگاہ کیا کریں گے مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی تعمیر پر فخر کیا کرے گا اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کے زیادہ امارت کے حسن میں گم ہو جائے کریں گے بہت سے صحابہ نے مساجد کی زینت سے ڈرائیا ہے ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اس طرح راستہ کرو گی جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں مطقہ شریف میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہم ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے اس حضیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش سے دکھتی ہے دور حاضر کے علماء ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے غیر محسوس انداز میں شیطانی اغلغار کو اس فتنے سے تعبیر کرتے ہیں جس کی طانب اس حدیث میں اشارہ ہوا آج تقریباً ڈھائی ہزار سیٹلائٹ ہماری زمین کے گرد حرکت میں عرب ہر اس شے کو آسمان کہتے ہیں جو کہ ان کے اوپر بلند ہو نظام العرب میں لکھا ہے کہ آسمان وہ ہے جو اوپر ہو اور آپ پر سائے کرے سیدنا خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگری تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا یہاں تک کہ وہ فیافے تک جا پہنچے گا صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فیافہ کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنجر زمین کئی علماء یہاں فیافے سے مراد سہراؤں میں آباد وہ بادن نشین لیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر بھی گزارا نہیں کرتا پامپائی ایک قدیم رومن شہر جو کہ آتش سشاں پہاڑ کے پھٹنے سے دباؤ وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے اور آج کے نیچے شہر سمیت سب کے سب دفن پندرہ سو ننانوے اسی میں کسان نے ہواں کھودنے کے لیے اس علاقے میں خدای شروع کی تو گویا حیرت نے اسے جگڑ کے رکھ لیا ایک پورا شہر اس طرح زمین سے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپون بھی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود جو تباہی کے وقت تیار کی جارہی ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ تک موجود تھی دو تھیٹرز کھیل کود کا وسیع میدان مارکٹیں گرم اور سڑ غسل خانے شاندار سرکاری مارکٹیں اور کم سے کم نوے مسافر خانے اور ہوٹل یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مولک ترین آتش پیشاں پہاڑ کے سائے تلے آباد نہ ہوتا جب راک اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بگ بیس ہزار باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرار کی کوشش کی لیکن وہ راستے بھی بند ہو چکے تھے اور یہ تباہی پھر اٹھارہ گھنٹے تک جاری رہی جب سب کچھ تھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی بھی آباد ہوا کرتی یہ ڈیڑھ ہزار سال زمین کے نیچے دفر رہنے کے بعد اب گزرے دھائی سال سال سے ہر سال تقریباً پچیس لاکھ سیاہوں کو اپنا میز بانتا ہے یہ بھی رہا ہے لوگ یہاں تفریقیلی بھی آتے ہیں اور شاید ان میں سے کچھ عبرت حاصل کرنے سے گلیاں مکان دیواروں پہ آویزان تصاویر اور جو شخص جہاں جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا موسیقی زیادہ تر آتے سیشہ پہاٹ ان زمینی پرتوں یا تہوں پر ہیں جنہیں ٹیکٹانک پلیٹس کھا جاتا ہے اور جو ان اوبری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کی اوبری پرتوں میں دوا گئے نسیجے میں چٹانوں پر کریکس کے باعث وہ لاوہ نکلتا ہے کیونکہ چٹانیں کمزور ہوکے کریکس کے نیچے میں لاوے کو اگل دیتی ہیں یعنی لاوہ اگلنے میں ان پرتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے چنانچہ ان مومنٹس کی وجہ سے نہ صرف آتے فشاں پہاڑی لاوہ نہیں اگلتے بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے یعنی زلزل گویا دونوں عذاب ایک ہی انداز میں ایک دوسرے سے دال ہو رکھتے ہیں اگر آتے فشاں پہاڑ کسی ٹیکٹونک پلیٹ پر نہ ہو تو پھر یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اور جس کی کئی تہیں پرتے ہیں لیئرز ہیں ان میں اچانک لہریں جنہیں سائنس میں سیسیمک ویڈز کہا جاتا ہے ان کی توانائی شدید قوت انرڈی کے ساتھ نکلنے سے زلزلے آتے ہیں پندرہ سو چھپن اسوی میں چین کے صوبے شاندی کے زلزلے میں آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد اللہ کے جبکہ انیس سو چھتر میں تینزینگ کے علاقے میں زلزلہ ساڑھے چھے لاکھ انسانی جانے لے گیا سمندر میں جنم لیتے زلزلے سنامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بھی بکتے ہیں حضرت ابو موسیٰ آشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر رہن کیا گیا ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پانچ بڑے زلزلے زمین کو سورہ زلزلہ کے نام سے اور اس کی آٹھ آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئے گا ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے جدید تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ دوہزار پندرہ میں انیس سو سی سے آتے زلزلوں کی تعداد دوگنی ہو چکی تھی امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹوم مارکوس کے مطابق ہم اس دور پہ پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے اس وقت جرم لے رہے ہیں اور بہت کچھ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی اپنا دوستوں رشت داروں مردون وآلہ وسلم کے لوگوں کا سب اکھا رکھے گئے اللہ حافظ بہت سے زینوں میں یہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ علامات مثلا ظہورِ امامِ مہتی فطرِ دجار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا تذکرہ قرآن شریف میں کیوں نہیں اس انتہائی اہم سوال پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا لیکن ذرا اس نقطے سے متعلق قرآنِ کریم کی اس آیت پہ غور فرمائیے اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کوئی زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہلِ عالم کے لیے برکتیں رکھی تھی آخر اس آیت میں کس زمین کا تذکرہ ہے کہا ہی جارہ ہے پھر وہ آیتِ مبارکہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پہ جانے کے بعد جب ان کی قوم نے بچھڑے کی پرستے شروع کر دی تو اس آدھے وارد تعالیٰ ہوا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور آجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کر رہے والوں کو زیادہ عجر دیں گے یہاں کس بستی کا ذکر ہے کس وادی شہر یا سرزمین یا کسی گاؤں کی طرح اشارہ ہے اور پھر جب حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھی اس سرزمین میں جہاں ہم نے برکت رکھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں یہ کس سرزمین کہاں کا ذکر ہے ایک بار پھر اور پھر قرب قیامت کی ایک علامت یوں بیاں ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے حلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ وہاں جا سکے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھول جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے وہ نظر آئیں گے یاجوج و ماجوج کا قصہ اور ان سے منسل ایک مختلف نظریات پر تو آگے چل کے بات کروں گا لیکن وہ جو نقطہ میں زیر بحث لارا تھا کہ یہاں پھر ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا نام بیان نہیں ہوتا زیر میں رہے کہ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر بقہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یاجوج و مما سے تو یہ انتہائی عجیب سا رکھتا ہے کہ قرآن میں بار بار کسی ایک ایسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ ہے جس کی اہمیت ہے لیکن اس کا نام سامنے نہیں رہا ہے لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشار کہ وہ بستی وہ سرزمین کونسی درائیس آیت پر پاکہ وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات مجد الحرام سے مجد العقصہ کر جس کے گرد و نواہ کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے اور پھر آدیس مبارکہ ہمیں اس سرزمین یا بستی کا پتا دیتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کے یقینہ کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی ان واضح اشاروں کے باوجود ایک اجاب پریسرار سا ماملا کے یروشلم کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے جبکہ کئی اہم ترین تاریسی واقعات جن کا ذکر اور قیامت سے متعلق اہم ترین پیش گوئیاں اسی شہر کے بارے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کرتا مسجد موجود ہے یعنی مسجد ارسان موسیقی 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 کئی علماء کے نزدیک چونکہ آخر زمہ تک ایک اہم کردار یوروشلم کو ادا کر رہا ہے اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس بادل سے دھاپے رکھا اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل اسلامی لیٹیجر میں نہیں ملتی لیکن اب غالباً وہ وقت وہ زمانہ آگیا ہے کہ تمام بادل خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں اور وہ واقعات یوروشلم میں زہود پذیر ہونے جا رہے ہیں جو پھر تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میلے لیں موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لئے یہ یوروشلم کو جاننا لازم ہے اور اثر حاضر یا مستقبل کی صورتگری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس قلید یعنی یوروشلم کو اچھی طرح نہ جانے کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لئے عام ترین ہے اس لئے یہ تاریخ اقتدام اور وقت کے خاتمے کی طرف ایک انتہائی اہم کردار پر کریں یہ متعزاد دعویوں کا مرکز ہے یہودیوں کو یقین ہے کہ عبستی ان کے مسیحہ کی آمد کا مرکز ہے جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے یہ عقیدہ عیسائیوں سے بلکل مختلف ہے جن کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یوروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام اقائق بشمول تطلیس اور سلیب کی تزدیق کریں گے جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یوروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تزدیق کریں گے کیونکہ تینوں ہی دعوے دار حضرت عبراہیم علیہ السلام سے وابستہ یدین عبراہیم سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلافات بھی رکھتے ہیں چنانچہ سچا صرف کوئی ایک ہی ہوگا یوروشلم کا ذکر نام کے ساتھ تو قرآن شریف میں کہیں نہیں لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں جان اللہ تعالیٰ یوروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتی ہے جب آخری دور آئے گا تو یہودی عرض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا یہ وعدہ یہ تو پورا ہو چکا یعنی یہودی پھر عرض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے یوروشلم دنیا کے تین ترین شہروں میں سے ہے جو اپنی چار ہزار سالہ تاریخ میں کم سے کم دو مرتبہ مکمل طور پر برباد ہوا تاریخ اس پہ باون حملے اور چوالیس بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے یہ تلویب اور بحرنوم یا بیرب یدی سے میڈیٹیرینسی بھی کہتے ہیں اس سے کچھ ساٹھ کلومیٹر مشرق میں جبکہ بحر مردار یا ڈیٹسی سے تین تیس کلومیٹر کے واصلے پر جبلی یہودہ کے پہاڑوں میں گرائے یہودیوں کے لیے یہ گزرے تین ہزار سالوں سے عیسائیوں کے لیے دو ہزار اور مسلمانوں کے لیے چودہ سو سال سے مقدس اور اہم تری آٹھ لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں چونسٹھ فیصد یہودی بتیس فیصد مسلمان اور صرف دو فیصد عیسائی رکھتے ہیں یہودیوں کے لیے یہاں بارہ سو چار عبادت فاند عیسائیوں کے تقریباً ایک سو ساٹھ گرجہ گھر اور مسلمانوں کی تہتر مساجد اس شہر میں قائم توریت میں تو نہیں لیکن انجیل میں حیقل سلمانی کا ذکر چھ سو بتیس بار ہوا ہے جس پہ تفصیلاً کچھ دیر بعد لیکن اس کی مغربی دیوار یعنی حیقل سلمانی کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے قرآن کا مقدس تری مقام ہے قرآن حیقل سلمانی کا ذکر بطور مسجد کرتا ہے اور سترہ طویل مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز عطا کی تھی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھی اور پھر قرآن نازل کرنے ابالا بھی وہی خدای جس نے توریت بھیجی تھی آخر الزمہ یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ اس مقام پہ کیا ہوگا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آگئے گفتگو میں ایک بار پھر خوشحان دی یوروشنل کی اہمیہ سمجھنے کے لیے ذرا پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دور میں چلتے ہیں تاکہ ماضی کے جھروگوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو جان سکیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا نبیوں کا باقی ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نصح سے اور تب ہی ہم ان پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور آل عبراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اپنا فرس ہمجھتے ہیں عبراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً تین ہزار سال کا فاصلہ میں آنا ہوتے ہیں نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایراک سے اپنے بھتیجے لوت علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے عد مقدس کی طرف حجرت کر لے اور پھر اس بارے میں اشاد باری تعالیٰ ہوا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں دمین کا ٹکڑا منتخف کر کے اسے عرض مقدس قرار دے دی اور تیہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ سچائی عرض مقدس کا نصیب ہو اور یہ یروشلم کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ سچ کی تزدیق کریں آج یروشلم کے درو دیوار کو دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ شہر کے کھنڈراک میں دفن وہ امارتیں تلاش کرتی ہیں جو بار ہاہ اجڑنے کے باعث نظروں سے اجڑو چکی ہیں لیکن وہاں جانے والا ہر شخص ان کا تصور ضرور کرتا ہے پہلے بار یہ شہر حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا اس کا نام مبارکہ قرآن میں سولہ بار آیا اور جو کہ پہلے پیغمبر ہیں حضرت دعود علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوں حضرت دعود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتے ہیں انہیں بادشاہت عطا ہونے سے ہزار سال قبل مسیح کے زمانے میں بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھنے جا چکے تھے حضرت سیمویل علیہ السلام تب حکمنات ہے لیکن بہت بوڑے ہو چکے تھے تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی دعا کیا اللہ سے کہ ان کی مدد کرے سیمویل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق تیس سالہ تالوت کو ان پہ بادشاہ مطرح کرتے ہیں تالوت کو بہت سے علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے ہیں اور بائبل میں اسے ثابت آتی ہیں تالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سقینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا جس کے بارے میں قرآن شریف میرشاہ دبالی تالہ ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی اکرالان قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ پتھر کی دو تختیاں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ پر دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا عصہ اور بیرہن اور ایک برطن میں منصل و محفوظ تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پر شہرام میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا دعوت علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے دور پہ تالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا تہلوان جالوت اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعویت دے رہا تھا اور کسی میں حمد نہیں تھی تمام اسرائیلی لشکر میں کہ وہ اس کا سامنے کر سکے اس موقع پہ حضرت دعوت علیہ السلام اس کے سامنے اترے اور اسے قطر کر دی اس بے مثال جررت کے مظاہرے نے دعوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارہ بنا دی اور تالوت نے اپنی بیٹی حضرت دعوت علیہ السلام سے بیاد پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمرہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرخواست کرنایا اور پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے یروشلم شہد کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم و شان محل کی تعمیر شروع کی جہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کو بدا دیا گیا تاکہ محل ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکتا ہے چنانچہ تعمیر تو جاری رہی اور تکمیر چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اس لیے اسے حیقل سلمانی یا کینگ سولمنز ٹیمپل یا فرس ٹیمپل بھی کہتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ چالیس سال حقیقت اور پھر ان کے سابزادے حضرت سلمان علیہ السلام نے جن کی حکمرانی کا ایک منفرد انتیاز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابت اور جن کا ذکر قرآن شریف میں سترہ مطامات اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات کہ اے میرے پرون نگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکمرانی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے اسرائیلی روایات کے مطابق حیقل سلمانی کی تعمیر کو سات سال ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حیقل سلمانی چار سو دس سال تک اپنی جگہ پہ موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ گئے اور نتیجہ تن دو ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت دیزرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئے دونوں سلطنتوں میں شدید خورجی کا آغاز گو اور پھر ساتھویں صدی قبل مسیح میں حاشوری فاتحین نے سلطنت دیزرائیل تھا خاتمہ کر دیا اور کچھ ہی سال بعد یعنی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت نے یہود کی بھی انسیم مجھے دیا اور حیقل سلمانی کو اس طرح پر اندخواہ کیا کہ اس کی ایک بیوار تک اپنی جگہ نہ کھڑی اور تابوت سکینہ ایسا غیب ہوا کہ آج تک نہ مل سکی اور یہودیوں کو وہاں سے بہن نکال دی رکھتا ستر سال کے بعد ایرانی بادشاہ سائرس آزم نے یوروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی جانت جنہوں نے پھر حیقل سلمانی کی تعمیر شروع حیرود بادشاہ نے جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمرہ کے توبی یاد کیا جاتا ہے اس نے کئی یہودی مذہبی پیشواؤں کے لعبہ خود اپنے خاندان کو بھی مار ڈالا تھا اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ حیقل سلمانی کو شاندار انداز تعمیر اور یہودی مرشن جو مطابق حیقل سلمانی کی دوسری تعمیر تھی لیکن یہ بھی صرف چار سو تیس سال تک قائم رہ سکی اور اس دوران تھی وہ تعبود سکینہ جو بخت نصر کی تباہی کے دوران لا فتح ہو گیا تھا وہ اس تمام عرصے بھی یہ معبود بھی ستر عیسی میں رومن حکمران ٹائٹس کے ہاتھوں یروشنم کی تباہی کے ساتھ تھی پھر تباہ جب یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی ناکام پوشش کی بیان ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ یہودی اس دوران قتل ہو گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جنگلی جانوروں پر سامنے رومنز نے ڈال دیا اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لئے بھی زندہ نہ بچا کے حیکل سلمانی کہاں گیا اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیواری گریہ حضرت سلمان کے حیکل کی دیوار ہی نہیں بلکہ یہ دوسری بار جو حیکل تعمیر ہوا اس حیکل کے آثار جنہیں بابنے رومنز نے برباد کر دیتے لیکن وہ تابوت سکینہ آج تک نہ میں سکا جو پہلے حیکل کی تباہی کے وقت خائب ہوا کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کئی دم ہے جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تتفین بھی کہیں انہی پہاڑوں پہ ہوئی کچھ مہرخین کے نزدیک تابوت سکینہ ایتھوپیا حصوں کے بارے میں دوسرے حیکل کے مکمل تباہی کے بعد جب وہ عیسائی حکمرہ حقل کی حکومت قائم تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی عرب میں بلا کرتے ہیں اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی وستی آباد کر کے قبائل کی شکل اختار کر چکے تھے اکثر وہ عرب میں مقامی بدوں اور قریش سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمی یہاں یہ تذکر لازم کہ یہودی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نصر جو کہ قریش حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے پہلے بیٹھ جنہیں حکم علیہ السلام سرزمین مکہ ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ چھوڑائی وہیں زمزم پر چشمہ جاری ہوا وہیں حکم علیہ السلام کی جگہ دنبہ زبا ہوا اور وہیں بنو جرم آباد ہوا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ رکھی گئی مگر پھر وہ بینشاہ ہو گیا ابن عیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم علیہ السلام وہی جگہ کھوڑ کر وہاں سابق تعمیر کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر موقع عرب معرفین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ دونوں بیت اللہ کے قریب ہی مدھول اسماعیل علیہ السلام کے بارہ صاحب زادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبائل کے سردار تھے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحب زادے سو برس تھے انگلیس میں انہیں آئیزک بہا جاتا ہے اور ان کی قبر بھی جبران کے غار میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیان ہوئی اساق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یاکوب علیہ السلام کے درمیان تعلقات مثالی نہیں تھے اس لیے چند روایہ کے مطابق عیسو اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے جبکہ یاکوب علیہ السلام جن کا عبرانی میں نام اسرائیل ہے ان کی نسل سے بنی اسرائیل میں ہی بہت سے انبیاء مثلا یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام یایی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی قبر نبل شہر کے نزدیک بیان ہوگی جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے پیش دیا یہ درچس بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ربی اللہ ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لئے پیش دیا تھا یہودی یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے لئے رکھتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ یہودیوں نے تو اپنی کتاب دوریت میں یہاں تر داخل کر لیا کہ حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دیوی نہیں کنیز اور ایسا یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا وہ کسی کو سولی تک لے گئے کسی کا سر کلم کر دیو جب ہزار سال بعد وہ عرض مقدس سے نکالے جا چکے تھے حیرود بادشاہ کا تعمیر کردہ تابوت سکینہ کے بغیر والا حکر بھی مسمار ہو چکا تو یہی وہ وقت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہو یروشلیم میں داخل ہوتے ہیں ایک فار وقت کے بعد دوبارہ خوش حامدید حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہو فاتح یروشلیم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معموم کے مطابق شہر میں کہیں کوئی خوریز ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظریات اس کے اجرد چار ہزار صحابہ آپ رضی اللہ انہو کے لسکر میں خلیفہ نے حضرت عیسیٰ کی موت و حیات نو کے نظریہ کے مطابق تعمیر کی گئی آلی شاہر امارت دیکھ شدید غم و غصے کا اظہار کیا کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ کی سلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز پڑی پھر آپ نے فرما جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی پھر حضرت عمر رضی اللہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا حیکل سلمانی تھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی وہاں کورا کرکٹ پھینک کرتے عمر فاروق رضی اللہ نے دونوں ہاتھوں سے کودے کا ڈھیر اپنی جھونی میں اٹھایا اور شہر کی دیوان سے باہر پھینکنے لگے جس پہ دیگر سابہ اکرام نے بھی ان کی تکلیف کیا خلیفہ نے علم ازرائیلیات کے ایک ماہر کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی ستربی اور اٹھا بھی صورتیں طلاب جن میں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام اور حیکل سلمان کے واقعات پھر انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز عدی یہودیوں نے شماع کی جانب پاڑ کی طرف اشارہ کیا لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے دلیل کے ساتھ مسرک کر دی کہ اگر مسلمان نے وہاں نماز پڑی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی تربیہ ہو جائے گا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ نے حیرود بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کٹ ہوئے وہاں سادہ لکڑی سے ایک امارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف یہ مجد اقصہ ہے پہلی ازان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ سے درخواست کی گئی جو کہ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات سے ازان دینا چھوڑ چکے لیکن حضرت عمر فاروق کے اسرار اور صحابہ اکرام کی درخواست پر وہاں تہلی ازان بلال حبشی رضی اللہ اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی ابتدا کے کچھ پچاس سال بعد یروشل میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آگا شکا تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلائے دانے اور پھر بہتر ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ شب مراج کو برراک پہ سوار ہوکے آسمان پہ تشریف لے گئے تھے ایک حشت پہلو عمارت بنیاد رکھی جسے مکمل ہونے میں چار سال لگ اور جسے قدبط سغرہ یہ دوم اور راک کہتے ہیں یہ مارت اور گمبر جس جگہ تعمیر ہیں اس کے بارے میں کئی روایہ تھیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ علیہ السلام کے بعد ان کی کشتیسی مقام پہ آکر رکھے یہ بھی 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 ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھنکے گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانی علاقے رکھتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا ایک شولہ جب اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت مجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگئیں اور چار مینار تین مغرب کی جانب اور ایک ان کے بالکل سامن مجد اقصہ اس گمبد والی مجد سے کچھ فاصلے پہ اسی حرم کے جنوبی حصے میں تعمیر یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ بہت سے حضرات اس سنہری گمبد والی مجد یعنی قدبت و صغرہ کو ہی مجد اقصہ سمجھ اس لیے وضاحت لازم مجد اقصہ روح زمین پہ کعبہ کے چالیس سال بعد یعنی حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مجد اور اس کی پرانی مارک کی باقیہ کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی ایک دیوار پر مسلمان بھی مان رکھتے ہیں اسی دیوار کو جس دیوار کو یہود اپنی مگتس ترین عبادت گا یعنی دیوار گریہ بکھتے ہیں اور حق علیہ السلامانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں وہاں ارود بہتے ہیں یہ بیان بھی ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصہ کی عمارت کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رقبے کے لئے کرتے ہیں جہاں حرم شریف کی حدود میں دیگر تعمیرات بھی موجود مجمول تمام منار گمبد دالان اور قدبط صغرہ قدبط صغرہ کو انگریزوں نے مجد عمر کا نام دی یہ حالا کہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مجد کے سہن میں جس مقدر چٹان کے لئے تعمیر ہونے والا سب سے بڑا گمبر ہمیں نظر آتا ہے نماز حضرت عمر پاروک یہ تذکرہ بھی ہاں ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانے رسول اللہ دین ابراہیمی کے حیاء کے لئے خانہ کعبہ کے نزدی شروع کے دور میں مقام ابراہیم پہ اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت المقدس کے سامنے ہدر کے دو سال بعد بھی بیت المقدس کی جانے بھی رکھ کر نماز ادا فرماتے لیکن پھر ایک روز آپ مدینہ منورہ سے باہر اے محمد اپنا رخ مجد حرام کی طرف پھر دو اور جہاں بھی ہو اسی طرف رخ پھرو چنانچہ باقی نماز رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر جدا اور اسی بنیاد پہ تحویل کعبہ کے واقعے کے بعد مجد بن سلمہ کا نام مجد القبل تین یعنی دو قبلوں والی گفتگو کے آغاز میں میں نے بات کی تھی کہ قرآن میں یوروشلم کا نام لے کے ذکر نہیں لیکن آخر زمہ کی ایک علامت اس طرح بیان ہوگی اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سرزمین میں سلام تیسر رہو اس شرط کے ساتھ کہ تم راہ راست پہ قائن اور اللہ کے فنمہ بردار بن کے رہو گی پھر جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہم دنیا کی دیگر قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے قرآن شریف کی اس آیت پہ ذر غور سنبھائی گے کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لے آئیں گے اور پھر ذرا موجودہ ملک اسرائیل کو دیکھئے یہ جہاں دنیا بہر کے ملکوں بشمول مصبع ممالے یورپ ہر جگہ سے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں کئی اور پھر موالک سے بھی لوگوں پہنچے ہیں اور بڑی تعداد میں یہ ہجرر تو کیا اس پیشبینی پر ہمارا دل اللہ کی عظمت کا مزید قائم نہیں ہو جاتا انیسو اکیسی میں ہالی ووڈ کے معروف اتحکار ہیریسن فور ہدایتکار سٹیون سپل برگ کی فلم ریڈرز آف ڈا لاؤسٹ آرک میں انڈیانا جانز کی اس کے ادار میں ہمارے سامنے آئے تھے جو ان جرمن نازیوں کے خلاف رڑتا ہے جو تابوت سکینہ کو ہٹلر تک لے جانا چاہتا ہے اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد تین مزید فلمیں انڈیانا جانز اور تیمپل آف دون انڈیانا جانز اور تیمپل آف دون اور پھر انڈیانا جانز انڈیانا جانز انڈا کنگڈم آف کرسٹسکل ان تمام فلموں کی دنیا بھر میں فضیرائی اس بات پر ثبوت ہے کہ یہ موجود نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہمی ترکتا ہے یو دنیا بھر میں کہ حیکل سلمانی میں کوئی بھی ناپاک داخل میں دوسرے گا اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے تین سال بعد حیکل کی تدہیر کے لیے لائے جائے گا آسار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصہ اور قدمت سغرہ دونوں کی نیچے وزیع اوری سرنگیں کھو دی جاتی اور یہ کام کئی جہائیوں سے انتہائی منظم انداز میں جائے گا معمولی سیرت آشیہ زلزلہ انہیں زمی بوس کر سکتا اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھو دے جانے کا مقصد حیکل سلمانی کی باقیات کی تلاش یعنی مجد اقصہ کی شاہد آج کی نسیس کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پہ انتہائی غور کی درخواست کے ساتھ کر رہا ہوں جس کا اندازہ بھی تو پہ جاری رہے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پہ رہم فرما اور ہمارے یمن پہ رہم فرما لوگوں نے پوچھا اور ہمارے نجت پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن پہ رہم فرما لوگوں نے پھر نجت کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور تباہیہ رونوں مہوں گی اور وہیں سے شیطان اپنا سر نکالے گا آخر زمان یعنی اینڈ آف ٹائمز کا وہ دور جہاں سالحے خوریزی اور جنگی وہ منظر نامیں جن کے بارے میں سب کچھ تفصیل ہیں قرآن و حدیث میں بیان ہو چکا اگلی نشیس میں اپنا دوست و رشید داروں گردن و واقعی لوگوں کا سفر خیال اکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ آف ٹائمز آخر زمان قرآن شریف کو پڑھنا اور ہر لفظ کو سمجھنا ہم پہ لازم ہے لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو دوران تلاوت یا خوشی و غمی کی محفلوں میں اس طرح بدلہ کریں گے خوبصورت بنایا کریں گے کہ اس کے دولت نماز حضرت عمران بن حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے سوال کریں بے شک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے اس پر اجرہ طلب کیا کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ شدید صد میں بیتاک کیا درہا غور فرمائیے کہ صدیوں پہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آج ہم اپنے پیاروں اور قریب ترین وشتاروں کے عصال سباب کے لیے ان مدارس سے طلبہ کو طلب نہیں کرتے جنہیں عام زندگی نہ ہم حکارہ سے دیکھتے ہیں اور کیا اس کے لیے ہم عجرت نہیں دیتے ہیں انہیں کبھی رقم یا کبھی دیگوں کے کھانی کی صورت ایک اور حدیث متفقہ علیہ ہے یعنی اسے صحیح بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے جبکہ سسلم انجیل کی کتاب دانیال میں بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم او ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے علم اٹھالیا جائے گا فتنوں کا ظہور ہوگا اور حرج کی تسرت ہوگی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے یہ حرج کیا ہے تو فرمایا قتل و غارب گزرے چودہ سو سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور اس میں بابا ہوتی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک حصے علاقے یا ریاستہ تک محدود ہوا کرتے ہیں لیکن گزرے سو سال کے دوران ہم نے وہ جنگیں دیکھی جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو تہس نہس کر رہے موسیقی 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 جنگ عظیم اول کے دوران دو کروڑ انسان لکمہ اجل بن گئے جبکہ دوسری عالمی جنگ کے دوران یہ تعداد پانچ کروڑ سے بڑھ دی اس کے بعد چین، کوئت مالا، کانگو، کیوبا، میتنا، لبنا، کشمی، یوگو سلا گئے اور چچنیا کے آلات آپ سے سامنے ہیں لیکن افغانستان، اراک، ایران، لیبیا، شام، مصر، یمن، مصر کے وسطہ کے دیگر، ممالک بجمولی جرائیل اور یورپ کی موجودہ صورتحال اور پھر جنوبی ایشیا کے ممالک کا تذکرہ بعد میں تفصیل کروں گا کہ وہ آخر زمہ کے حوالے سے کچھ تفصیل چاہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کی قبض و قدرت میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے کہ اس میں کس وجہ سے قتل کیا اور نامقتول کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت خوریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا رزق بنیں گے ہمارے دور کی جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر حدیث میں اس طرح سے ہے حضرت غنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کسرت سے واقع ہوگی نہ کہا نہیں اچانک موت یعنی اچانک دل کا دورہ حرکت کل بند ہو جانا دماغ کی شریان پھڑ جانا یا پھر کوئی حادثہ پہلے زمانوں میں انسان مومن ایک مخصوص مدلک کے بعد تمزوری اور بیماری وشکار ہوا کرتے تھے اور پھر اپنی زندگی کے اختتام کی خود تیاریاں شروع کرتے تھے زیادہ تر معاملات تھے سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرض الموت ہیں اہل وآیال یا کاروبار سے متعلق اہم فیصلے وسیعہ عبادات کی طرف رغبت اور اپنے گناہوں کی مقورت زندگی میں کیے گئے جو بھی غلط کیا ان کا کفارہ دا کرنے کی کوشش اگر کسی کا کرز ہے تو حساب چکتا کرنے کی آرزو بچوں کی شادیاں تعلیم بغیرہ سے فراغتی جزتے تھے پھر اہل خانہ کو الویدہ کیا تیز سفر ماننے کی تیاری ہیں زیادہ تر زندگی میں کے خاتمہ اسی طرح ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک اچھا خاصا انسان بلکو صحت مند کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیم نہیں اور اچانک اس کے انتقال کی خبر سمتے ہیں یہ قیامت کی علامات متوسطہ میں سے ایک ہے یعنی وہ جو چودہ ساف سال پہلے بیاں ہوا اس وقت ہمارے ایک زند ہو رہا ہے ایک وقفہ اور وقت کے بعد دوبارہ دلو خوش آمدی جزیر نمہ عرب کے جنوب میں رب العالی اور حضر الموت کے علاقوں کے درمیان ایک خلاف نامیلا کر خلاف کے لفظی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ساڑھے چھ ہزار سال قبل مسیحیاں قدیم قبیلہ آدم آباد تھا تاریخ عرب انہیں عرب بائدہ یعنی مٹ جانے والے عربوں کے انواں سے یاد رکھتی یہ شاندار تمدن رکھتی قوم تھی اور اسے قرآن میں منباد نوح قوم کہتی یاد کیا گیا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کی قوم یہ علاقہ جو آج ایک وسیح اور ویران بریگستان ہے اور جس کے اندر داخل ہونے سے ہی لوگ قبراتے ہیں ہزاروں سال پہلے یہ ایک سرسبد و شاداب دمی ہوا کرتی جس کے مرد تنومن اور قوی حیکر ہوا کرتی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے کیونکہ جب طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نوید ملی کہ اے نوح کشتی سے باہر آ جاؤ تو آپ کی عمر چھے سو سال ہو چکی تھی پندرہ سو دن کے بعد آپ اپنے ساتھ تھے اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ پشکی پہ اترے اور زمین کو دوبارہ بلسانے کا خیار آیا تو دنیا کے تین حصوں کو اپنے تین بیٹوں کے حوالے اس طرح کیا کہ بیٹے خام کو دریائے میر کا علاقہ بیٹے یافت کو دریائے میسون جبکہ بیٹے سام کو زمین کا وسی علاقہ دے دیا دن کے اولادوں کو بعد میں تمام اخوام پہ غلب حاصل دیا حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے ساڑھے چار سو سال بعد سام کی نسل سے قومیات میں جنگ دیا روح زمین پر ایسی کوئی قداور قوم پیدا نہ ہوئی اور پھر یہ طاقت کے نشے میں مست گناہوں اور بدکاریوں کی تمام حدود عبود کرتے جائے گئے غرور سے ان کی گردنیں اکڑ گئیں اور انہیں نازتا کہ یہ نوح علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اور تب ہی ایسا گھومنڈ کہ رفتہ رفتہ یہ بھولتے چلے گئے کہ اسی گنرائی کے سبب تو قوم نوح پہ عذاب الہی نازل ہوا تھا اس لئے کے تمام دروازے جب بند ہو گئے اور پوری قومی کناہوں کی دلدل میں دھنکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو ان کی ہدایت ترزیمہ سوبا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے آج بن عرم کے گھرانے سے نزبت رکھتے تھے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے تاکہ کے نشے میں چور اس قوم نے ہتار کے نام سے ایک بد بھی منا رکھا تھا اور روز روز کی نصیرتوں سے تنگا کے قوم کے دراز تاکہ پر لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پی نمبر حود علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم مزید سننا نہیں چاہتے اگر تم اپنے کال میں اتنا ہی سچے ہو تو جلد عذاب لے کے آجاؤ تاکہ ہمارا تمہارا قصہ ہی پاک ہو جائے حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں اور پھر قانون جزا سے پہلے شدید خوش سالی نے علاقے میں گیڑا گا حود علیہ السلام نے پھر تمبی کی کہ اب بھی اگر ایمان لے آئے تو شاید بچ جاؤ لیکن قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکے تھی جیسا کہ احساس باری تالہ ہوا چنانچہ انہوں نے حود علیہ السلام کو جھپلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بے شک تیرا رب ہی غالب نہائیت رہنوالا ہے ایک تیز آندھی جنگی جس کا عذاب مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن جاری رہا ہوا کے تیز اطن طوفان نے قومیات کو تہوبالا کر کے اس طرح اٹھا اٹھا کے پٹھا کہ ان کے جسم ریزہ ریزہ اور ہر ڈیاں چور چور ہوں گے موسیقی 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 یہ ہلاکت پر زاندھی ایسی تھی کہ انسانوں کے پہلے فضا میں بلند کرتی اور پھر آن دے موہ پٹکتی تھی اور پھر کبھی حیکل انسان اس طرح بحس و حرکت پڑے تھے جس طرح طوفانوں کے بعد تناور درخ بجاہوں کے گر جاتے ہیں قومِ حود کے اس واقعے کا تذکرہ عربی زمان کے ایک محورے میں بھی ملتا ہے کہ اید رسالت میں جب کسی نمائندے کو عام مقصد کے لیے بھیجا جاتا تو کہتے کہ آج کی طرح نہ بن جانا یعنی عیش و رشرت میں ڈوب کے اپنا مقصد نہ مل جانا موسیقی موسیقی حلاق شدگان کی تعداد چار ہزار بیان کرتے ہیں اہل عرب حود علیہ السلام کی وفات اور قبر کے حوالے سے مختلف دعوے کرتے ہیں بیشتر کے نزدیک وہ قومِ آج کے مارے جانے کے بعد حضر الموت کے شہروں کی ترفیز کر گئے تھے وہیں ان کی وفات ہوئی اور واتی بھرود کے قریب حضر الموت کے مشرقی حصے ایک شہر تمیم سے تقریباً دو مرلے پہ ان کی تطبیم ہوئی جبکہ کس کے نزدیک حود علیہ السلام فلسطین کے مقام جبریش یا پھر عراق کے شہر نجف اور علامہ حبلی رحمت اللہ علیہ سیرت الحبلیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کی قبریں مجید الحرام میں رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاسشیب لائے اور فرمایا کہ عائشہ میری جانے کے بعد تمہاری قوم کے لوگ یعنی عرب جلد ہی مساملیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر اس وقت یا اس کے بعد کے لوگوں کا کیا حال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر پنوں والی ٹڈی کی طرح ہوں گے طاقتور کمزور کو کھا جائے گا حتیٰ کہ ان پر قیامت تام ہو جائے گا گویا صرف علامات ہے قیامت میں ہی دولت و طاقت کا نشان نہیں کیونکہ یہ عذاب تو پہلے بھی قومِ ہو سمجھ دیگر اقوام پر نازل ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کی یوں بھی خبر دی کہ مصافتیں کم ہو جائیں گی شہروں اور ممالک کا درمیانی فاصلہ کم ہو گا اور ایک بازار سے دوسرے بازار تک پہنچنا آسان ہو جائے گا خواہ فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو فتنہ نہ پھیل جائیں جھوٹ کی کسرت نہ ہو اور بازار قریب نہ ہو جائیں پھر انجیل کے اہدنامہ قدیم کے کتاب دانیال کے بار میں باپ کی آیت تین اور چار کے ترجمے کے مطابق دانشمند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منبر ہوں گے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کے معنی چمکیں گے اس نے یعنی فرشتے نے مجھے کہا کہ دانیال اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سربمور کر دو بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کسرت ہوگی یہاں یہ بھی ارس کرتا چلو کہ بائبل کی کنگ جیمز ورجن میں علم کی کسرت کے الفاظ کی بجائے یہ بارت یوں ہے کہ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعیت رونما ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے انجیل کے برس جہاں قیامت سے پہلے علم کی کسر کا ذکر ہے ایک حدیث متفقہ ہے یعنی مسلم و بخاری دونوں کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا بظاہر یہاں دونوں بیانات دونوں کتابوں میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن میری نظر میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہم جس دور میں زندہ رہتے ہیں اسے علمی سہلاف کا دور کہا لیا ہے خصوصاً کمپیوٹر کے اجازت کے بعد معلومات کا زمانہ میں نے یہاں معلومات یا انفارمیشن کا لفظ سمال کیا ہے علم یا نالج کا نہیں علم اور معلومات یعنی علم اور نالج میں بڑا فرق آج کا میڈیا آپ کو خبروں کی صورت معلومات کا فرام کرتا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں اور خبروں کے سہلاف میں انسان بلکل بے بس نظر آتا ہے چند سال پہلے لندن میں ایک سیمینار کونوان تھا انفارمیشن آور لوڈ جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی سائنس دان کسی بھی دور میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ اس وقت زندہ ہیں اور وہ سائنس کی معلومات میں آٹھ سے دس ہزار صفات کی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں یعنی ساٹھ کروڑ صفات کے برابر پہریری مواد یومیاں اور اس میں سے اکثر انٹرنیٹ بھی جاری ہو رہا ہے آج دنیا کے آبادی سات عرب ہے اور اس میں سے دو اشاریہ نو عرب آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے دوزار چار میں متعرف ہوئی فیس بک کی مارکٹ ویلیو اس وقت دو سو بارہ عرب ڈالر سے زیادہ ہے جس کے ذریعے ہر روز تقریباً آٹھ سو نوے میلین انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں جبکہ ٹویٹر کو جو کہ چند سال پہلے یعنی دوزار چھے میں ہی متعرف ہوا آج پانچ سو میلین لوگوں سے زیادہ باہمی رابطے کا وہ سبب انیس سو سفر میں جب امریکن خلائی جہاز اپولو تیرہ خلائ میں کئی گم ہو گیا تو امریکن خلائی ادار ناسا کو اسے تلاش کرنے میں نوے منٹ لگے اور آج ان کے تذیرہ کار کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ کلم اٹھا کے ان معلومات کو تحریر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس میں دس سال لگیں گے چنانچہ اس دور میں حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ کے علم اٹھا لیا جائے گا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہل ارس کیا کہ یہ معلومات کا سیلاب ہے علم کا نہیں کبھی ایک معمولی سی سوئی پہ نظر رکھتے کرشموں کی موجودگی میں آئے دن بڑے بڑے مسافر تیار غائب ہو رہے ہیں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر کرش ہو رہے ہیں اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بھا کے لے گیا ہے جو انسان کے لیے دنیا میں حیاتِ طیبہ اور آخرت میں دائمی ضابطے کا پیدا ہوں انفارمیشن اوور لوڈ کہ اس افریت سے پوچھئے کہ کیا اس نے عام انسان کو پہلے سے بہتر بنا دیا ہے کیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے کچھ زیادہ معلومات فرام ہو گئی ہیں کیا پڑھنے لکھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی ہے ہم باخبر تو بن گئے لیکن کیا عالم بھی بن گئے کیا رشتوں کا تقدس بھی بہتر ہو سکا اور کیا مخلص اور دیانتدار انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو گئی کیا قدر و غارت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور کیا بھوپا افلاس ختم ہو گئی چنانچہ حدیثِ مبارکہ کے مدابع جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں یعنی مجھے یہ تو خبر ہو کہ سمندر میں کتنی مسئلہ دیرتی ہیں یا جنگلوں میں کتنی شیر اور چیتے گھوم رہے ہیں یا پھر آج کی دنیا کے کس علاقے میں تلوے یا غروب آفتاب کا کیا وقت ہے لیکن یہ خبر نہ ہو کہ میری اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے اور خالق کائنات نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں تھا اور میرے لئے یہ تمام معلومات مہنگی ترین ڈگنیاں میرے لئے بیکار ہوں جیسا کہ پہلے حدیث میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کے بعد ہر طرف قتل و غارت کی خبر دی غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مجھدار جو آپ کے وسال کے بعد صدیوں با ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ کے بھی جن کے بارے میں آپ خبر دے گئے بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں اور آئندہ نصروں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقہ اور حد کا انیت کے مسائل یہ سب وہ علامات متوسطہ ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں لیکن ابھی اپنے انتہا کو نہیں پہنچیں لیکن ان کی رفتار میں ہر روزت حقہ ہو رہا ہے اور تیزی آ رہی ہے اور روتی جلے جائے گی یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں مثلا سعی بخاری کی وہ حدیث جس کا تذکرہ میں ایک وقت کے بعد کروں گا خوش آمدی غور فرمائیے صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات ناہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو خودغرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی مزید علامات کو جن بیان ہوتی ہیں کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور پھر وہ صحیح حدیث جسے تبرانی نے ابوئیہ عجمی سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ قیامت کے علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے ہاں علم کی تلاش ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں اور جو خود گم رہا ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احمق شانت مجلز میں بیٹھا کریں گے ایک اور صحیح حدیث میں حضرت عبد اعود رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگائے کریں گے اور وہ جنت کی خوشبوہ نہ سنگ پائیں گے مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روح دھارہ کریں گے بخاری میں ہی ابن مالک عشری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سنگیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ زنہ بھیل جائے گا مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے اب اس اکثر نے بہر مردار یا ڈیڈ سی کا نام سنو ہوگا وہ ممکن ہے اس علاقے میں کچھ لوگوں نے سفر بھی کیا ہو یہ دراصل ایک نمک کی جھیل ہے جو مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل کے ساتھ وجود رکھتی ہے اس کا پانی 34 فیصد نمکین یعنی دنیا کی کسی بھی سمندر دریا یا جھیل سے زیادہ نمک رکھتا ہے اس لیے اس پانی میں زندگی نہ ممکن ہے نہ کوئی مچھلی اور نہ کوئی اور سمندری مخلوق وہاں رہ سکتی ہے یہ پانی ان کے لیے زہر ہے اس لیے اسے بحر مرداری عربی میں بحر المیر بھی کہتے ہیں اجیل کے جنوب میں وہ علاقہ ہے جہاں ایک دور میں سادون اور آمورہ سمیت پانچ بستیاں تھیں انجیل کے مطابق یہاں آباد قوم سادون کو اپنا صدر مقام کرا دیتے تھے یہ تمام علاقہ جہاں بحر مردار نظر آتا ہے یہاں وہ بستیاں آباد تھیں جنہیں جدید سائنسی ریسرٹس کے مطابق دو ہزار سال قبل مسیح ایک بھیانت زلزلے نے آکے تمام علاقے کے ساتھ دیتے ہیں حضرت علوت علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بہتر مقامات پہ آئے ہیں آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ حضرت علوت علیہ السلام نے جنوبی عراق سے ہجرت کی عبراہیم علیہ السلام اور علوت علیہ السلام دونوں کا اصل وقتیں عراق کے شہد بسرہ کے نزدیک بابل کی وہ بستیجی جس سے ذکر سورہ بکرہ میں آئے ہیں حضرت کے وقت علوت علیہ السلام کی بیوی بھیوں کے ساتھ تھی اور یہ خاندان جب مصر پہنچا تو وہاں چرواہ بادشاہوں کا دوڑ تھا حالات ناسازگار ہوئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام پر تین کی جانب نکل گئے اور حتیجے علوت علیہ السلام صدون کی وعدی کی طرف چلے گئے جہاں کے باشند اغلام بازی سمیت دیگر بدترین گناہوں میں اس طرح مقتلاتے کہ اس فیل کا نام ہی صدومیت یا صدومیت پر گیا چنانچہ علوت علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدپیلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح آباس فرمایا اے میری قوم تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تم تو عورتیں چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو تم تو حد سے گزر گئے علوت علیہ السلام کے اس پیغام پر قوم نے انہیں انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے بستی سے ہی نکل جانے کا تھا قرآن کی زبان میں اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیز کی جاتے ہیں جب لوت علیہ السلام نے مزید تلقین شروع کی تو قوم غصے سے بڑا کٹھی اور کہا کہ اے لوت اب ہی نصیحتیں بند کرو اور اگر سکی ہو تو پھر وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تذکرہ تم کر کے بار بار ہمیں ڈراتے ہو اہلِ صدون کے ساتھ لوت علیہ السلام کے مذاکرات جاری تھے کیا عذاب کے فرشتے دو حسین و جمیل لڑکوں کی صورت لوت علیہ السلام کی گھر پہنچو تو قوم نے لوت علیہ السلام کے مکان پر ہی چڑھائی کر دی قوم دروازوں پہ پتر بھٹانے لگی کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے لوت علیہ السلام اپنے خاندان سمیج پہنچے نکل گئے ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور پھر آخر شب ایک بہت ہی حیبتناک چیخ نے اہلِ صدون کو تہو پالا کر کے پورے بستی کا تختہ اٹھا کے اس پر پتھروں ہی بارش کر دی ساتھ جانے سے انکار کر دیا حضرت لوت علیہ السلام نے جب ایک قریبی علاقے کی پہاڑی سے تلوِ افتاب کے بعد اپنی بستی یعنی صدون شہر کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ نہ پتھروں کی بارش کے دوران ہر شخصے وہ پتھر گرا جس پہ اس شخص کا نام لکھا تھا اور یہ پتھر اس کسرہ سے برچے کہ پوری بستی اس سیاہ جلے ہوئے پتھروں سے ڈھگ گئی اور یہ پتھر آج بھی وہاں موجود قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہ رہے جس کی اللہ کو ضرورت ہو نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علال اعلان رستوں پر ودکاری ہوگی اور کوئی شخص اس پہ اتراز نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا اس روز معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو زانی مت سے کہے گا کہ تم نے اسے رستے سے تھوڑا ہٹا لیا ہوتا اور یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور پھر صحیح بخاری و مسلم میں کئی جگہ یہ روایات بھی کہ شراب و زنہ عام ہوگا تو پھر جن گناہوں کی پاداش میں قومِ لوت بدترین عذاب کی مستقی تھیری کیا قانونِ سزا و جزا میں تبدیلی ممکن ہے ارگز نہیں ایک اور عام پہشکوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑیوں کی نرکھا اسے ابن افان اور حاکم نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتے جلتے زینوں پہ سوار ہو کے مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے حضرتِ حانس رضی رضی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ آسمانوں سے عام بارش تو برسے گی لیکن زمین سے کچھ نہ ہوگے گا وقت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں نہ مل جائیں سال مہینے کے برابر ہو جائے گا ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی صورت جو کہ چمک کے فوراں بجھ جاتی ہے یہاں یہ سوال عام ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہے جتنے پہلے زمانوں میں ہوتے تھے یعنی اسوی سال میں تین سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ اور اسلامی سال میں تین سو چمون اشاریہ تین چھے یہ تعداد تو پہلے بھی اتنی تھی اور آئندہ بھی اتنی اتنے ہی مہینوں گھنٹوں دنوں اور ہفتوں کا حساب کلاب تو پھر اس حدیث کا مفہوم آخر کیا ہے اس سوال کا ایک غیر فلسفیانہ لیکن حقیقت پسندانہ مختصر جواب ٹائد صرف اتنا بنتا ہے کہ وقت سے برکت ہو جائے گی برکت وہ شعہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ موجود ہو تو فوائد کئی گناہ پڑ جاتے ہیں اور اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کا کام ہو جاتا ہے یہ برکت مال میں آ جائے تو چند سو رکو میں ہزاروں کا کام نکل آتا ہے برکت ہو تو ایک پلیٹ کھانا بہت سو کے لیے کافی اور اگر نہ ہو تو تمام دسترخواں بھرا ہونے کے باوجود لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں مثلاً حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے صرف پچ پن سال کی عمر میں اتنی تسانیف چھوڑی کہ آج ساٹھ سال کی عمر پانے والا شخص ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا ان کی صرف یاکوت الحدایہ ہی چالیس جلدوں پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یادی ہوگی کہ اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا اس میں برکت بھی دے آج دنیا تاریخ کی بدترین محفیسی کی لپیٹ میں ہے ساوہ عرب انسان پینے کے پانی سے محروم ہے اور ہر چھے میں سے ایک شخص اس وقت بھوکا ہے دنیا کی کل آبادی کا صرف ایک فیصد یعنی صرف ایک فیصد لوگ دنیا کی نصف فیصد دولت پر قابض ہیں اور یہ رقم ایک سو دس کھرم ڈالر سے زیادہ ہے گویا صرف پچاسی افراد ساڑھے تین سو عرب انسانوں سے زیادہ میر ہیں پھر قیامت کی وہ نشانی ہیں جن کی خبر ایک بڑے واقعی کی صورت میں دی گئی اور وہ سرزمینِ عرب میں رونمہ ہوگا مشرقِ وسطہ کی گلیوں بادیوں شاراہوں اور پہاڑوں پر جاری قتل و غارت بیچینی افراد تفریق اور مختلف گروہوں کا چانہ کو بھرنا اور اس قدر بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کے حکومتیں گرتی جا رہی ہیں سرحدیں میٹ رہی ہیں اور ریاستیں برواد ہو کر بکھر رہی ہیں وہیں پھر اس شخصیت کا بھی ظہور ہونا ہے جن کا نامِ گرامی امامِ مہدی ہوگا وہ کب کہاں اور کس طرح سامنے آئیں گے اگلی نشیس میں گفتگو جاری رہی گی اپنا دوست و رشدانوں گرد و نواق کے لوگوں کا سپا شاہر لکھئے گا اللہ حافظ